صدر محفل بہت ہی اہم شاعر اور صاحب نظر تخلیق کار محترم خواجہ رضی حیدر صاحب میری عزیز بہن ڈاکٹر امبرین حسیب امبر یہ نوجوان جو اپنی نوجوانی خائم رکھنا چاہتے ہیں تہذیب حافی کے تمام مددہ بس بس زیادہ محنت مت کیجے زیادہ محنت مت کیجے دیکھئے یہ جوش محبت میں سیٹی بجانے کی آواز بھی آئی یہ حادثہ ہندوستان میں ایک بار ہوا تھا جسے ڈاکٹر امبرین حسیب امبر نے میرے حوالے سے دور آیا دوبائی میں اور وہ یہ ہے کہ مشاعرہ ہو رہا تھا ہندوستان میں کسی جگہ کچھ سامین نے سیٹیاں بجائیں شاعر کو داد دیتے ہوئے ندہ فازلی بھی اس مشاعرے میں موجود تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ منصور سیٹیاں بجانے کو منع کیجے میں نے کہا کہ میں منع نہیں کروں گا اس لیے کہ میں جانتا ہوں ہر آدمی کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق ہے ہمارے آج کے اس مشاعرے میں بہت اہم شخصیات موجود ہیں میں موسین علم و عدب شکیل احمد صبر حدیث آپ کو دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر شوہ ابنی گرامی صاحب جو اپنی ذات میں ایک انجومن ہے ہمارے الطاف عظیم صاحب السقافہ کے چیئرمین اصل میں ایک تسلسل ہے بہرین میں اردو کو زندہ رکھنے اور عدب کی روشنی اور اس کی خوشبو کو قائم رکھنے کا السقافہ نے السقافہ نے اس کی بنیاد رکھی شکیل صاحب نے اسے فخر بہرین بنا دیا اور آج کل بھائی طاہر عظیم فروغ میں لگے ہوئے ہیں انجومن فروغ عدب کے عنوان سے یہ بارمہ عالمی مشاعرہ ہے اور شکیل صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور یقیناً طاہر عظیم اس میں کامیاب نہ ہوتے اگر آپ جیسے محبین اردو کا تابون انہیں حاصل نہ ہوتا عدیل بھائی تشریف رکھتے ہیں سوہیب صاحب سفر کا انتظام کرتے ہیں احمد نواز صاحب بہت دور کھڑے ہیں لیکن وہ شاعروں کے قیام کا انتظام کرتے ہیں سب آپ سب کا کچھ نہ کچھ حصہ انجومن فروغ عدب کے ساتھ ہے اب میں یہاں سے مشاعرے کی گفتگو چروع کروں کہ دل سے اپنا رفت پرانا لیکن اس سے پہلے ایک بات سنجیجے آج کے مشاعرے کا حسن دو سردار صاحبان کی یہاں موجودگی ہے اور یہ سردار صاحبان ان کی جو تاریخ ہے پنجاب نے اردو کی بڑی خدمت کی سردار صاحبان نے ہر دور میں اپنا فرض بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ادا کیا اور آج بھی ان کے اندر جو محبت اور رواداری کا جذبہ ہے وہ کم سے کم ہندوستان نہیں پوری دنیا میں ہم لوگوں کی طاقت بنے ہوئے ہیں اور چھانہ بچھانہ کھڑے ہیں نائنسافیوں کے خلاف ان کی آواز ہمیں بڑا سہارہ دیتی ہے میں یہ ارس کر رہا تھا کہ دل سے اپنا رفت پرانا غم سے گہری یاری ہے جتنے بھی ہیں جان کے دشمن سب سے رشتے داری ہے جتنے بھی ہیں جان کے دشمن سب سے رشتے داری ہے بستی بستی جنگل جنگل ہم نے تنمن پھونکا ہے جگنو جگنو دیپک دیپک ساری آگ ہماری ہے اور یہ آگ وہ نہیں ہے جو بستیوں کو جلا ڈالے یہ آگ ایک آنچ ہے جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے محبت کو فروغ دیتی ہے اور انسان کو بہتر انسان بناتی ہے سماج کو اچھا سماج بناتی ہے یہ بہرین میں مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کو کہ گلف میں یہ اردو کا سب سے خوبصورت گھر ہے اس گھر کی تعمیر میں آل سقافہ مجلس فخر بہرین اور انجمن فروغ عدب کا جو حصہ ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا میری آپ کی باتیں ہوتی رہیں گی پتہ نہیں شائری پر تفسرہ کرتے ہوئے غزل کا ذکر کرتے ہوئے احمد عادل صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ وہ ستے فکر و نظر ہو تو غزل ہوتی ہے وہ ستے فکر و نظر ہو تو غزل ہوتی ہے جس توجو اس کی اگر ہو تو غزل ہوتی ہے جس توجو اس کی اگر ہو تو غزل ہوتی ہے جس کے سائے میں تھکن اوڑ کے سویا جائے جس کے سائے میں تھکن اوڑ کے سویا جائے راہ میں ایسا شجر ہو تو غزل ہوتی ہے اور یہ بہرین بھائی احمد عادل صاحب کی راہوں میں واقعی ایسا شجر ہے کہ وہاں ان کی شجر ایک بات اور احمد عادل صاحب اتفاقی یا حادثاتی شائر نہیں ہیں انہوں نے خود اطراف کیا اپنے جرم کا کہ بڑی بڑی شخصیتوں سے ان کی قربت رہی ہے خود شائری کے جراسیم ان کے اندر تھے اور آج ما شاء اللہ عالم امکان کے وہ خالق ہیں عالم امکان ایک ایسا نام ہے جب پہلی بار عادل صاحب نے مجھے بتایا تو میں اس سے متاثر ہوا تھا اس لیے کہ ایک عالم امکان غالب کے ہاں بھی ہے اور اس کے بعد عالم امکان احمد عادل صاحب کے ہاں بھی تو آپ کو بہت بہت مبارک بات میری آپ کی گفتگو ہوتی رہے گی آئیے آپ کو مشاعرے میں لے چلوں ہمیشہ کی طرح تاہر عظیم نے نگینے چنے ہیں عدبی دنیا سے جو بہرین کے شہرہ ہیں جو میزبان شہرہ وہ بھی بڑے صاحبِ کمال اور صاحبِ ہونر ہیں جب بھی ہم بہرین کے شاعروں کو سنتے ہیں تو ہمیں ان کے فکری ارتقاء کا ایک دم جگ مگاتا ہوا احساس ہوتا ہے آج اس مشاعرے کا آغاز کریں گے جنابِ اصد اقبال اصد اقبال کی شاعری کے بارے میں کیا کہوں ان کے نام کا لاحقہ اقبال ہی ان کے اقبال کی بلندی کی علامت ہے تشریف لائیں اور اپنے کلام سنا جنابِ صدر سے اجازت نظر کے چاند اشارہ بہب آپ کی نظر کے اس طرح سے درد کو حوصلہ دیا گیا اس طرح سے درد کو حوصلہ دیا گیا رو پڑا جو میں کبھی تو ہسا دیا گیا کہ اس طرح سے درد کو حوصلہ دیا گیا رو پڑا جو میں کبھی تو ہسا دیا گیا وصل کا خیال بھی آ گیا اگر کبھی وصل کا خیال بھی آ گیا اگر کبھی یوں ہوا کے فاصلہ پھر بڑھا دیا گیا کہ مسکرہ دیا تھا وہ اپنے ہی خیال میں مسکرہ دیا تھا وہ اپنے ہی خیال میں بات کیا تھی اور اسے کیا بنا دیا گیا اور وقت کی ستم گری کھا گئی ہے یاد بھی وقت کی ستم گری کھا گئی ہے یاد بھی ایک ہی تو شخص تھا جو بھلا دیا گیا اور زبط دیکھئے میرا سبر دیکھئے ذرا زبط دیکھئے میرا سبر دیکھئے ذرا میرے سامنے میرا گھر جلا دیا گیا اور جررت سوال جب مجھ سے چھین لی گئی جررت سوال جب مجھ سے چھین لی گئی پھر میرے خلاف ہی فیصلہ دیا گیا کہ روح کا وجود ہی کہ جررت سوال جب مجھ سے چھین لی گئی پھر میرے خلاف ہی فیصلہ دیا گیا کہ روح کا وجود ہی جب نہ بن سکا تمہیں روح کا وجود ہی جب نہ بن سکا تمہیں خاک تھا سو خاک میں پھر ملا دیا گیا کہ روح کا وجود ہی جب نہ بن سکا تمہیں خاک تھا سو خاک میں پھر ملا دیا گیا یوں نہیں کہ خود بخود آ گئی مصیبتیں یوں نہیں کہ خود بخود آ گئی مصیبتیں ان کو میرے گھر تلک راستہ دیا گیا کہ یوں نہیں کہ یوں نہیں کہ خود بخود آ گئی مصیبتیں ان کو میرے گھر تلک راستہ دیا گیا کیا عجب ملال ہے یہ ملال بھی اصد کیا عجب ملال ہے یہ ملال بھی اصد جو ملا نہیں مجھے وہ گما دیا گیا اس طرح سے درد کو حوصلہ دیا گیا رو پڑا جو میں کبھی تو ہسا دیا گیا بہت شکریہ غور سے سن میری یہ بات سمجھ غور سے سن میری یہ بات سمجھ عشق کر اور کائنات سمجھ غور سے سن میری یہ بات سمجھ عشق کر اور کائنات سمجھ مر کے جی جی کے مر فنا سے گزر مر کے جی جی کے مر فنا سے گزر اس طرح مقصد حیات سمجھ جاگ پہلو سے اس کے راز کشید جاگ پہلو سے اس کے راز کشید کیوں بنائی گئی ہے رات سمجھ جاگ پہلو سے اس کے راز کشید کیوں بنائی گئی ہے رات سمجھ دیکھ لہجے کی چاشنی پہ نہ جا دیکھ لہجے کی چاشنی پہ نہ جا اس میں پنہاں تاثرات سمجھ کہ دیکھ لہجے کی چاشنی پہ نہ جا اس میں پنہاں تاثرات سمجھ اور دوستہ اس کے بعد دل کو لگا دوستہ اس کے بعد دل کو لگا پیشتر آدمی کی ذات سمجھ کہ دوستہ اس کے بعد دل کو لگا پیشتر آدمی کی ذات سمجھ اور مشورہ مان صورتوں کو نہ دیکھ مشورہ مان صورتوں کو نہ دیکھ ان حسینوں کی نفسیات سمجھ کہ مشورہ مان صورتوں کو نہ دیکھ ان حسینوں کی نفسیات سمجھ یاد کر عرصہ شبا وسد اور پیسر کی سفارشات سمجھ بہت شکریہ دو غزروں سے نوازہ حسین اقبال صاحب نے انہوں نے عشق و محبت کے بہت باریت پہلو بھی اپنے اشار میں بیان کیے اور آج کی دنیا کے جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا یہ سن کر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی غزروں میں ان کے اپنے تجربات شامیل ہیں اور جہاں انہوں نے صورتوں سے ہٹ کے حسین کی نفسیات سمجھنے کا اشارہ دیا یہ تو ان پر یقیناً گزری ہوئی بات ہے لیکن میاں اصاد اقبال آپ کے سمجھانے سے خوش نہیں ہوگا یہ صورتیں ہی تو ہیں جو دنیا میں تواہی مچاتی ہیں اور مچاتی رہیں گی آئیے آپ کی شگفتگی خدا سلامت رکھے یہ مشاہرے کی جان ہوتی ہے اور بہرین کے مشاہروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ زندہ دلی کے ساتھ مشاہرہ سنتے ہیں تو اصاد اقبال کے بعد ایک اور نوجوان جو بیٹھے تو میری برابر تھے ادنان افضال صاحب اور اب وہ صفحہ آفی میں شامل ہو گئے ہیں میں جب پہلی بار انہیں سنا تھا تو مجھے لگا تھا کہ ان کے سینے پر بھی کوئی تازہ تازہ زخم لگا ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کئی سال کی بات ہو گئی وہ زخم کہاں تک پہنچا مندمل ہو گیا یا وہ زخم ان کی زندگی بن گیا ہے تو آئیے میرے ساتھ آپ بھی اصطقبال کیجئے جناب ادنان افضال کا جناب صد کی اجازت ہے زخم ابھی بھی تازہ ہے اور زخم جو ہوتے ہیں وہ انسان کو روشن کر دیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے ہیں نبالتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں نبالتے ہیں لوگ اپنا مطلب نکالتے ہیں لوگ ایسے اپنوں کو پالتا ہوں میں ایسے اپنوں کو پالتا ہوں میں جیسے سانپوں کو پالتے ہیں لوگ ایسے اپنوں کو پالتا ہوں میں جیسے سانپوں کو پالتے ہیں لوگ ہجر ہم سے سنبھل نہیں پایا ہجر ہم سے سنبھل نہیں پایا عشق کیسے سنبھالتے ہیں لوگ روز مشکل کشا چھڑاتے ہیں روز مشکل کشا چھڑاتے ہیں روز مشکل میں ڈالتے ہیں لوگ روز مشکل میں ڈالتے ہیں لوگ دو شیر اور اتنی تیزی سے عمر ڈال رہی ہے اتنی تیزی سے عمر ڈال رہی ہے لگ رہا ہے کہ فلم چل رہی ہے اتنی تیزی سے عمر ڈال رہی ہے لگ رہا ہے کہ فلم چل رہی ہے میں لبوں سے لگا رہا تھا اسے میں لبوں سے لگا رہا تھا اسے وہ تو تصویر سے نکل رہی ہے میں لبوں سے لگا رہا تھا اسے وہ تو تصویر سے نکل رہی ہے ٹوٹ کر جو بکھر نہیں جاتا ٹوٹ کر جو بکھر نہیں جاتا اس قدر میں سمر نہیں جاتا چار سو روشنی کے پہرے ہیں چار سو روشنی کے پہرے ہیں خوف دل سے مگر نہیں جاتا چار سو روشنی کے پہرے ہیں خوف دل سے مگر نہیں جاتا تو میری آخری تمنا ہے تو میری آخری تمنا ہے ورنہ رستا کدھر نہیں جاتا ہجر میں ہم نے جی کے دیکھا ہے ہجر میں کوئی مر نہیں جاتا ہجر میں ہم نے جی کے دیکھا ہے ہجر میں کوئی مر نہیں جاتا اے غزل کے چاند اشار ہو درد و غم راہ میں کھڑے ہوئے ہیں درد و غم راہ میں کھڑے ہوئے ہیں خوف کے مارے ہم ڈرے ہوئے ہیں خوف کے مارے ہم ڈرے ہوئے ہیں جس طرف سے بھی چاہو آ جاؤ جس طرف سے بھی چاہو آ جاؤ ہر طرف راستے بنے ہوئے ہیں ہر طرف راستے بنے ہوئے ہیں حال غیروں نے مجھ سے پوچھا ہے حال غیروں نے مجھ سے پوچھا ہے میرے اپنے کہاں مڑے ہوئے ہیں دل تمہارا ہے بند کمرہ کوئی اور کونے میں ہم پڑے ہوئے ہیں سیٹیوں کی تازات بڑھتی جا رہی ہے بہرین میں ریل چلنے کے امکانات روشن ہیں ادنان افزال نے بہت اچھی شائری کی واقعی میں نے انہیں کئی سال کے بات سنا تھا بہت ترقی ان کے ان کی فکر میں ہے فن کی سمجھ بھی ہے اور بڑی بات یہ کہ انہوں نے کوئی جھوٹا شہر نہیں سنایا سب دل پہ جو گزری وہ رقم انہوں نے کر کے آپ کے سامنے غزلوں میں پیش کر دی آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی موتبر اور مضبوط لہجہ شائری کا بہرین میں رہ کر عالمی عدب پر نظر رکھنا اور تمام فنکاروں کو پرکھنا یہ تاہیر عظیم کا مجھگلہ ہے تاہیر عظیم انجمن فروغ عدب کے بانی بھی ہیں اور میں تاہیر عظیم آپ کو ایک بار پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عالم امکاپ کی پذیرائی کر کے ایک بہت اچھا کام کیا ہے آپ بہرین کی عدبی تاریخ کا ایک حصہ بن گئے ہیں گزاریس کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں دو شہر سناتا ہوں پہلے یہ یہ آنکھیں دیکھنے والے بہت ہیں یہ آنکھیں دیکھنے والے بہت ہیں بہت کچھ سوچنے والے بہت ہیں ہم ہمارے چاہنے والے تو تم ہو تمہارے چاہنے والے بہت ہیں یہ آنکھیں دیکھنے والے بہت ہیں بہت کچھ سوچنے والے بہت ہیں ہمارے چاہنے والے تو تم ہو تمہارے چاہنے والے بہت ہیں گزل دیکھئے گا تمہیں کچھ اجنبی اندر ملیں گے تمہیں کچھ اجنبی اندر ملیں گے ہم اپنے شہر سے باہر ملیں گے جہاں ٹپکا ہے خون دل ہمارا وہاں ناقشوں برے پتر ملیں گے جہاں ٹھپکا ہے خون دل ہمارا وہاں نقشوں برے پتھر ملیں گے جدائی ہم پہ شاید منکشف ہو بچڑنے کے لئے اکثر ملیں گے جدائی ہم پہ شاید منکشف ہو بچڑنے کے لئے اکثر ملیں گے کوئی آواز دامنگیر ہوگی کوئی آواز دامنگیر ہوگی کئی چہرے ہمیں بڑھ کر ملیں گے تو پھر آوارگی کا کیا بنے گا ہم ایسے لوگ جب گھر پر ملیں گے تو پھر آوازگی کا کیا بنے گا ہم ایسے لوگ جب گھر پر ملیں گے سپاہ سالار تو کوئی نہ ہوگا سپاہ سالار تو کوئی نہ ہوگا کئی بکرے ہوئے لشکر ملیں گے سپاہ سالار تو کوئی نہ ہوگا کئی بکرے ہوئے لشکر ملیں گے تمہیں کچھ اجنبی اندر ملیں گے ہم اپنے شہر سے باہر ملیں گے چند اشار اور سناتا ہوں ایک صف میں شجر لگے ہوئے ہیں ہم بھی ایک شاک پر لگے ہوئے ہیں ایک صف میں شجر لگے ہوئے ہیں ہم بھی ایک شاک پر لگے ہوئے ہیں جتنا افسوس کیجئے کم ہے جتنا افسوس کیجئے کم ہے وقت کو جیسے پر لگے ہوئے ہیں جتنا افسوس کیجئے کم ہے وقت کو جیسے پر لگے ہوئے ہیں شب کی تصویر نامکمل ہے شب کی تصویر نامکمل ہے کچھ ستارے ادھر لگے ہوئے ہیں شب کی تصویر نامکمل ہے کچھ ستارے ادھر لگے ہوئے ہیں چاند کو آئینہ دکھانا ہے شام سے شیشہ گھر لگے ہوئے ہیں دل کا آنگن براہ کانٹوں سے پھول دیوار پر لگے ہوئے ہیں دل کا آنگن براہ کانٹوں سے پھول دیوار پر لگے ہوئے ہیں ایک صف میں شجر لگے ہوئے ہیں ہم بھی ایک شاخ پر لگے ہوئے ہیں بہت امدہ تاہیر عظیم بہت اچھی غزلے سنائیں سچی غزلے سنائیں بلکل ایک احتیاط کے ساتھ اظہار سخن جو ہونا چاہیے وہ آپ کے ہاں ہے مبارک باد اچھا مشاعرہ منعقد کرنے پر بھی اور اچھی شاعری سنانے پر بھی دوستو دنیا آج جس ہنگامی دور سے گزر رہی ہے اس میں علم و عدب کی شہر و سخن کی یہ محفلیں بہت غنیمت ہیں ان سے دل لگائے رکھئے ان سے رشتہ جوڑے رکھئے یہاں آپ کو مسائل کا حل بھی ملے گا اور آپ کے دل کا درد بھی کم ہوگا اور گھٹن بھی کچھ کم ہوگی آپ نے اصاد اقبال سے تاہیر عظیم تک جو کلام سنا ہے وہ بہت امدہ کلام ہیں اور بہرین کے یہ ستارے قابل قدر ہیں چونکہ وہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا دیا ستارے ادھر لگے ہوئے ہیں میں تو کہتا کہ ستارے ادھر بیٹھے ہیں آئیے موجزہ یہ بھی ہے اس دور کے فنکاروں کا موجزہ یہ بھی ہے اس دور کے فنکاروں کا آگ سے کھیلنا اور موم کے گھر میں رہنا میں نے بہرین کے بزرگ اور کونہ مشک شاعر جناب رخصار ناظیم آبادی کو جب جب سنا ہے میرے ذہن میں یہی خیال آیا ہے میں گزارش کرتا ہوں رخصار صاحب سے کہ تشریف لائیے اور رخصار صاحب کے بالوں کی سفیدی کے باوجود ان کا تخلص رخصار بہت دلکش ہے چند متفارک آشار سے آغاز کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ اپتدہ کرتے ہیں رب کے نام سے اپتدہ کرتے ہیں رب کے نام سے اس لیے ڈرتے نہیں انجام سے اپتدہ کرتے ہیں رب کے نام سے اس لیے ڈرتے نہیں انجام سے ایک شیر اور ملہدہ کیجئے کہ پیٹ پالے دکھ سہے سجدہ کرے پیٹ پالے دکھ سہے سجدہ کرے ایک اکیلا آدمی کیا کیا کرے واہ واہ کیا کہنا ہے پیٹ پالے دکھ سہے سجدہ کرے ایک اکیلا آدمی کیا کیا کرے واہ ایک اکیلا آدمی کیا کیا کرے ایک ملہدہ ایک شیر اور ملہدہ کیجئے جس طرح آپ نے منصب سے ہٹایا صاحب جس طرح آپ نے منصب سے ہٹایا صاحب کتنی خاموشی سے کردار نبھایا صاحب واہ جس طرح آپ نے منصب سے ہٹایا صاحب کتنی خاموشی سے کردار نبھایا صاحب ایک فہاشی کا مقدمہ بھی کرے کرا دیں اس پر ایک فہاشی کا مقدمہ بھی کرا دیں اس پر بے لباسی میں جو تم سب کو دکھایا صاحب بے لباسی میں جو تم سب کو دکھایا صاحب جس طرح آپ نے منصب سے ہٹایا صاحب کتنی خاموشی سے کردار نبھایا صاحب واہ اب غدل ملائدہ کیجئے کہ لحاظ رکھتے عدب اعترام کرتے ہوئے لحاظ رکھتے عدب اعترام کرتے ہوئے گزر رہا ہوں محبت کو عام کرتے ہوئے واہ واہ لحاظ رکھتے عدب اعترام کرتے ہوئے گزر رہا ہوں محبت کو عام کرتے ہوئے یہ رات آکے مجھے پھر سے جھوڑ دیتی ہے یہ رات آکے مجھے پھر سے جھوڑ دیتی ہے میں ٹوٹ جاتا ہوں دن اختتام کرتے ہوئے واہ یہ رات آکے مجھے پھر سے جھوڑ دیتی ہے میں ٹوٹ جاتا ہوں دن اختتام کرتے ہوئے مجھے میں ٹوٹ جاتا ہوں دن اختتام کرتے ہوئے آپ کا شکریہ بہت جلدی سمجھ میں آیا سے بھٹکتے تجھ سلام کرتے ہوئے مجھے دیکھیں مجھ سلام کرتے ہوئے ایک غدل اور ملہدہ کیجئے آتا کیجئے کہ کبھی ہوتا ہے یوں بھی زندگی میں کبھی ہوتا ہے یوں بھی زندگی میں نظر آتا نہیں کچھ روشنی میں کبھی ہوتا ہے یوں بھی زندگی میں نظر آتا نہیں کچھ روشنی میں یہ دنیا بھی نظام وقت بھی کیا یہ دنیاوی نظام وقت بھی کیا فقط چوبیس گھنٹے ہیں گھڑی میں یہ دنیاوی نظام وقت بھی کیا فقط چوبیس گھنٹے ہیں گھڑی میں یہاں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے ہم یہاں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے ہم یہی ہونا ہے آخر واپسی میں یہاں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے ہم یہی ہونا ہے آخر واپسی میں دلوں میں ساپ کا ڈر ہے وگرنا دلوں میں ساپ کا ڈر ہے وگرنا زیادہ زہر تو ہے آدمی میں دلوں میں ساپ کا ڈر ہے وگرنا زیادہ زہر تو ہے آدمی میں اچانک دشمنی ہوتی ہے ظاہر اچانک دشمنی ہوتی ہے ظاہر یہ چھپ کر بیٹھتی ہے دوستی میں اچھا ہے واہ 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 اچانک دشمنی ہوتی ہے ظاہر یہ چھپ کر بیٹھتی ہے دوستی میں کبھی ہوتا ہے یوں بھی زندگی میں نظر آتا نہیں کچھ روشنی میں واہ 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 بہرین کے پختہ کارچائر جناب رخصار نازیم آبادی کو میں نے آمادہ سخن کرتے ہوئے یہ شیر سنایا تھا کہ موجزہ یہ بھی ہے اس دور کے پنکاروں کا آگ سے کھیلنا اور موم کے گھر میں رہنا اور ان کے جانے کے بعد ان کے غزلے سنانے کے بعد آپ سب کی طرف سے ارز کرتا ہوں کہ فکر شائر کے دریچوں سے گزر کر دیکھو فکر شائر کے دریچوں سے گزر کر دیکھو کتنا دشوار ہے لوگوں کی نظر میں رہنا رخصار صاحب ایک پختہ کار شائر ایک بہت ہی مہتاق لبو لہجے کے شائر اور بہرین کی عدبی فضائیں بلا شبہ ان پر ناز کرتی ہیں اور اب میزمان شہورہ کے سلسلے کی آخری کلی روشن چراغ عالم امکان کے شائر سازِ ہستی پہ ابھی جھوم کے گالے مجھ کو سازِ ہستی پہ ابھی جھوم کے گالے مجھ کو زندگی سے یہ کہو اور نہ ٹالے مجھ کو زندگی سے یہ کہو اور نہ ٹالے مجھ کو یہ تو ساکھی کی جگہ اور کوئی بیٹھا ہے یہ جو گنگن کے پلاتا ہے پیالے مجھ کو ہم بلکل گنگن کے آپ کو نہیں پلائیں گے بلکہ آپ بے حساب پلائیے اپنے سننے والوں کو اپنے محبت کرنے والوں کو اور بہرین کے ان جیالوں کو جناب احمد عادل عالم امکان کے شائر جناب صدر کیا یہ غزل کی چاندہ شاہر جیر شاہر بلکل تازہ غزل ہے یہ آنسوں کو کبھی پلکوں پہ سجا کر دیکھو آنسوں کو کبھی پلکوں پہ سجا کر دیکھو دشت احساس میں کچھ پھول کھلا کر دیکھو آنسوں کو کبھی پلکوں پہ سجا کر دیکھو دشت احساس میں کچھ پھول کھلا کر دیکھو یہ تسلسل سے بہاروں کی طلب اپنی جگہ دل کبھی تم بھی خزاؤں سے لگا کر دیکھو اور زوم ہے تم کو اگر اپنی مسیحائی پر اپنا مرتا ہوا احساس جلا کر دیکھو زوم ہے تم کو اگر اپنی مسیحائی پر اپنا مرتا ہوا احساس جلا کر دیکھو تم پہ واجب ہے یہ تسخیر جہاں بھی لیکن تم پہ واجب ہے یہ تسخیر جہاں بھی لیکن پہلے سوئے ہوئے انسان کو جگہ کر دیکھو بہت اچھا ہے تم پہ واجب ہے یہ تسخیر جہاں بھی لیکن پہلے سوئے ہوئے انسان کو جگا کر دیکھو اور اپنے امکاں میں تو سب تم نے بدل ڈالا ہے اپنے امکاں میں تو سب تم نے بدل ڈالا ہے اپنی دنیا میں بھی تبدیلی کو لا کر دیکھو اور گرچہ مانوس ہے یہ ایک اوچہ یاران پھر بھی گرچہ مانوس ہے یہ ایک اوچہ یاران پھر بھی منظرِ ذات کے کچھ رنگ ملا کر دیکھو اور جذبہ صادق ہو تو ہر کام ہے ممکن نادل جذبہ صادق ہو تو ہر کام ہے ممکن نادل کبھی پتھر سے بھی آئی نہ بنا کر دیکھو جذبہ صادق ہو تو ہر کام ہے ممکن نادل کبھی پتھر سے بھی آئی نہ بنا کر دیکھو ایک عزل کے اور چند اشار میں قداسہ بنا دیا گھر میں میں قداسہ بنا دیا گھر میں اور ساقی بٹھا دیا گھر میں اس کی زد تھی کہ احتمام کروں اس کی زد تھی کہ احتمام کروں میں نے خود کو بچھا دیا گھر میں اس کی زد تھی کہ احتمام کروں میں نے خود کو بچھا دیا گھر میں اور تیرے پہرے جگہ جگہ پا کر تیرے پہرے جگہ جگہ پا کر خود کو قیدی بنا دیا گھر میں اور شیر دیکھئے کہ تیری قربت تھی آگ تھی کیا تھی تیری قربت تھی آگ تھی کیا تھی میرا سب کچھ جلا دیا گھر میں اور منظور بھائی دیکھئے گا کہ ڈر کے اپنے ہی سائے سے میں نے ڈر کے اپنے ہی سائے سے میں نے ہر دیے کو بجھا دیا گھر میں اور یہ شیر بھی دیکھئے کہ خود سے روپوش ہی بھلا تھا میں خود سے روپوش ہی بھلا تھا میں آئینہ کیوں لگا دیا گھر میں اور نوچ کر اپنے بالوں پر آدل نوچ کر اپنے بالوں پر آدل میں نے پنجرا بنا دیا گھر میں بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح بہت امدہ کلام اور خود کلامی سا سنانے کا لہجہ احمد عادل صاحب کی شائری اور شخصیت کی خصوصیات اس وقت بھی ہماری محفل میں محک رہی تھی چمک رہی تھی میں ایک وار پھر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے اس بابقار کلام کے ساتھ میں ریایہ بن کر ایک راجہ کے حضور پہنچتا ہوں پاکستان سے ہمارے میمان شائر راجنپور ان کا وطن بتایا آپ گیا مجھے مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ راجنپور کہاں ہے لیکن راجن کا قافیہ ساجن ہوتا ہے یہ معلوم ہے نوجوان شائر ہیں اور بہت اچھا شیر کہتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جب تاہیر عظیم نے انہیں بلایا ہے تو سوچ سمجھ کر بلایا ہوگا میں ان سے صرف ان کی طرف سے یہ کر سکتا ہوں کہ خود سے چل کر یہ کہاں ترز سخن آیا ہے خود سے چل کر یہ کہاں ترز سخن آیا ہے پاؤں دابیں ہیں بزرگوں کے طفن آیا ہے اس شیر کے ساتھ میں جنابِ ندیم راجہ کو دعوتِ کلام دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواتیں بہرین کے خوبصورت سامین کو میرا سلام سب سے پہلے میں انجمن فروغِ ادب اور خاص طور پر تاہیر عظیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مشاعرے میں دعوت دی آپ لوگوں سے اور سوشل میڈیا بر سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا صاحبِ صدر کی اجازت سے میں کچھ اشہار پیش کرتا ہوں سایہ کیسا صرف شجر لکھ لینے سے سایہ کیسا صرف شجر لکھ لینے سے اڑ سکتے ہو تم کیا پر لکھ لینے سے سارا جنگل گھوم کے واپس آ جاتا ہوں سارا جنگل گھوم کے واپس آ جاتا ہوں اپنے اندر کا منظر لکھ لینے سے ساری دنیا مٹھی میں آ جاتی ہے ساری دنیا مٹھی میں آ جاتی ہے تیرا نام ہتھیلی پر لکھ لینے سے ساری دنیا مٹھی میں آ جاتی ہے تیرا نام ہتھیلی پر لکھ لینے سے میرے سر پر سوار تھوڑی ہے میرے سر پر سوار تھوڑی ہے ایک دشمن ہے یار تھوڑی ہے ایک تناسب سے مجھ کو ملتا ہے ایک تناسب سے مجھ کو ملتا ہے رزق ہے ماں کا پیار تھوڑی ہے ایک تناسب سے مجھ کو ملتا ہے رزق ہے ماں کا پیار تھوڑی ہے تم کو ظاہر ہے لوگ دیکھیں گے خواب پر اختیار تھوڑی ہے چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے یار ہے یار غار تھوڑی ہے چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے یار ہے یار غار تھوڑی ہے تم سے پہلے جو وقت گزرا تھا زندگی میں شمار تھوڑی ہے تم سے پہلے جو وقت گزرا تھا زندگی میں شمار تھوڑی ہے تیرے مقا کے جو دائیں بائیں مکین ہوگا تیرے مقا کے جو دائیں بائیں مکین ہوگا اسی کا گھر تو وہاں پہ مہنگا ترین ہوگا تم اپنے بیٹے کا نام یوسف ضرور رکھنا تم اپنے بیٹے کا نام یوسف ضرور رکھنا تمہارا بیٹا تمہارے جیسا حسین ہوگا تم اپنے بیٹے کا نام یوسف ضرور رکھنا تمہارا بیٹا تمہارے جیسا حسین ہوگا بتا سکتا نہیں کتنا لگا ہے بتا سکتا نہیں کتنا لگا ہے کوئی پہلی دفعہ اچھا لگا ہے یہاں بھی بے وفائی کر رہے ہو یہاں بھی بے وفائی کر رہے ہو یہاں ابباس کا جھنڈا لگا ہے یہاں بھی بے وفائی کر رہے ہو یہاں ابباس کا جھنڈا لگا ہے یہ دنیا تو کسی کی بھی نہیں ہے یہ دنیا تو کسی کی بھی نہیں ہے مجھے ایک آدمی دنیا لگا ہے یہ دنیا تو کسی کی بھی نہیں ہے مجھے ایک آدمی دنیا لگا ہے یہاں میں سچ لیے تنہا کھڑا ہوں وہاں پر جھوٹ کا میلا لگا ہے کیا کہنا ہے یہاں میں سچ لیے تنہا کھڑا ہوں وہاں پر جھوٹ کا میلا لگا ہے یہاں میں سچ لیے تنہا کھڑا ہوں وہاں پر جھوٹ کا میلا لگا ہے وہ تیرا گھر گلی کا آخری گھر وہ تیرا گھر گلی کا آخری گھر زمین کا آخری حصہ لگا ہے وہ تیرا گھر گلی کا آخری گھر زمین کا آخری حصہ لگا ہے کھڑی تھی چھت ستون تھا نہیں رہا کھڑی تھی چھت ستون تھا نہیں رہا وہ تھا تو سب سکون تھا نہیں رہا نہ جانے اب کے سردیوں میں کیا بنے نہ جانے اب کے سردیوں میں کیا بنے وہ لمس مثل اون تھا نہیں رہا اور بس ایک مسئلہ ہوا ہے عشق سے بس ایک مسئلہ ہوا ہے عشق سے وجود میں جو خون تھا نہیں رہا بس ایک مسئلہ ہوا ہے عشق سے وجود میں جو خون تھا نہیں رہا تیری گلی کے بیچ رات کا بلب شدید بدشگون تھا نہیں رہا تیری گلی کے بیچ رات کا بلب شدید بدشگون تھا نہیں رہا وہ رہنے آئی تھی تو سارے گاؤں میں وہ رہنے آئی تھی تو سارے گاؤں میں سکون ہی سکون تھا نہیں رہا وہ رہنے آئی تھی تو سارے گاؤں میں سکون ہی سکون تھا نہیں رہا چھونے سے انگارے میں تبدیل ہوئی چھونے سے انگارے میں تبدیل ہوئی جو مٹی تھی گارے میں تبدیل ہوئی کاش کبھی تم مجھ سے آ کر یہ کہہ دو رائے تیرے بارے میں تبدیل ہوئی کاش کبھی تم مجھ سے آ کر یہ کہہ دو رائے تیرے بارے میں تبدیل ہوئی ایک لڑکی کے جانے سے سب لڑکوں میں ایک لڑکی کے جانے سے سب لڑکوں میں نفرت بھائی چارے میں تبدیل ہوئی ایک لڑکی کے جانے سے سب لڑکوں میں کیا کہنا ہے نفرت بھائی چارے میں تبدیل ہوئی ایک لڑکی کے جانے سے سب لڑکوں میں نفرت بھائی چارے میں تبدیل ہوئی ماں کی ایک دعا کو میں نے خود دیکھا ماں کی ایک دعا کو میں نے خود دیکھا تاریکی میں تارے میں تبدیل ہوئی اچھا ہے یہ بھی اچھا سہر ہے سب سے پہلی نات خدا نے لکھی تھی سب سے پہلی نات خدا نے لکھی تھی جو کہ ہر ایک پارے میں تبدیل ہوئی بنا ہوں جب سے تب ہی سے جان پہ بنی ہوئی ہے بنا ہوں جب سے تب ہی سے جان پہ بنی ہوئی ہے مجھے محبت تو خیر تم سے ابھی ہوئی ہے اچھا ہے کیا کہنا ہے تیری گلی سے کوئی بھی خالی نہیں گیا ہے تیری گلی سے کوئی بھی خالی نہیں گیا ہے کسی کی آنکھیں کسی کی جھولی بھری ہوئی ہے اچھا ہے کیا کہنا ہے تیری گلی سے کوئی بھی خالی نہیں گیا ہے کسی کی آنکھیں کسی کی جھولی بھری ہوئی ہے یہ عشق دونوں کا کتنا نقصان کر رہا ہے یہ عشق دونوں کا کتنا نقصان کر رہا ہے ہمارا دل اور تمہاری روٹی جلی ہوئی ہے یہ عشق دونوں کا کتنا نقصان کر رہا ہے ہمارا دل اور تمہاری روٹی جلی ہوئی ہے ہمیں ہے حکم خدا کے چھونا نہیں شجر کو ہمیں ہے حکم خدا کے چھونا نہیں شجر کو پھلوں سے ورنہ ہر ایک ٹہنی لدی ہوئی ہے ہمیں ہے حکم خدا کے چھونا نہیں شجر کو پھلوں سے ورنہ ہر ایک ٹہنی لدی ہوئی ہے اور کچھے گھر پہ یالہ باری نہ ہوتی کچھے گھر پہ یالہ باری نہ ہوتی پانی سے جو اپنی یاری نہ ہوتی کاش کہ میں بھی اتنا سادہ نہ ہوتا کاش کہ تو بھی اتنی پیاری نہ ہوتی کاش کہ میں بھی اتنا سادہ نہ ہوتا کاش کہ تو بھی اتنی پیاری نہ ہوتی سب اس کے اسکول کے باہر لکھتے تھے سب اس کے اسکول کے باہر لکھتے تھے کاش کوئی چھٹی سرکاری نہ ہوتی سب اس کے اسکول کے باہر لکھتے تھے کاش کوئی چھٹی سرکاری نہ ہوتی یہ بات خود سے بھی آج کل ہم چھپا رہے ہیں یہ بات خود سے بھی آج کل ہم چھپا رہے ہیں ہمارے بچے ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں تو ہم سے جیتا ہے جانے کیا کیا ملے گا تجھ کو جو ہم سے ہارے تھے آج سب کو ہرا رہے ہیں ہم آنکھ کرتے ہیں بند خطرے کو دیکھتے ہی ہم آنکھ کرتے ہیں بند خطرے کو دیکھتے ہی بہت سی باتیں ہمیں کبوتر سکھا رہے ہیں اور کچھ شیر دیکھئے گا کہ وقت کو یوں بھی چکمہ دیتا رہتا ہوں وقت کو یوں بھی چکمہ دیتا رہتا ہوں کچھ لمحوں کو عرصہ دیتا رہتا ہوں اس نے مجھ کو ہر تکلیف سے ملوایا جس کے نام کا صدقہ دیتا رہتا ہوں اس نے مجھ کو ہر تکلیف سے ملوایا جس کے نام کا صدقہ دیتا رہتا ہوں پھول کھلے تو خوشبو سب کو ملتی ہے پھول کھلے تو خوشبو سب کو ملتی ہے پھر کیوں تم پہ پہرہ دیتا رہتا ہوں خوش رہنے کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے خوش رہنے کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے سب لوگوں کو دھوکہ دیتا رہتا ہوں خوش رہنے کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے سب لوگوں کو دھوکہ دیتا رہتا ہوں دیواروں سے چونہ اترا جاتا ہے دیواروں سے چونہ اترا جاتا ہے ایک تصویر کو اتنا سوچا جاتا ہے اور شیر دیکھئے گا کہ پیڑ پرندوں سے خالی ہو جاتے ہیں پیڑ پرندوں سے خالی ہو جاتے ہیں اس کے گھر جب پنجرہ کھولا جاتا ہے پیڑ پرندوں سے خالی ہو جاتے ہیں اس کے گھر جب پنجرہ کھولا جاتا ہے پیارے بابا یہ تو بتا کر جانا تھا چھوٹا کمبل کیسے اڑا جاتا ہے پیارے بابا یہ تو بتا کر جانا تھا چھوٹا کمبل کیسے اڑا جاتا ہے اس کو یہ عزاز ہے حاصل دنیا میں اس کو یہ عزاز ہے حاصل دنیا میں سب سے زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے اس کو یہ عزاز ہے حاصل دنیا میں سب سے زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے دو شیر اس کے بعد آپ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا میں تم سب کا بھلا کرنے لگا ہوں میں تم سب کا بھلا کرنے لگا ہوں علی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں میں تم سب کا بھلا کرنے لگا ہوں علی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں تھا اس کے نام میں شامل محمد تھا اس کے نام میں شامل محمد سو عزت دو گناہ کرنے لگا ہوں بہت محبت آپ لوگوں کی بہت شکریہ راجنپور پاکستان کے جمع سال شائر جناب ندیم راجہ اپنی مختلف غزروں سے نواز رہے تھے بعض اشار پر ترہ ترہ کے رد عمل دیکھنے کو آئے انہوں نے کہا کہ نفرت بھائی چارے میں تبدیل ہوئی وہ سمجھا کہ یہ علاقہ انہی لوگوں کا ہے اور پھر ایک جگہ دل بھی جلا اور روٹی بھی جلی یہاں پر الحمدللہ وہ سارے لوگ بھی موجود ہیں بہرحال ان کے تخلیقی انفراد نے یہ بات تو ثابت کی کہ نئے لکھنے والے فکری شدت میں اتنے بھی مدھوش نہیں ہوئے ہیں کہ دنیا کو بھول جائیں یا دنیا کے طور طریقوں کو بھول جائیں ان کی شائری کے مختلف رنگ تھے اور تمام رنگوں کو جوڑا جائے تو پھر غزل کا ایک نیا لہجہ بنتا ہے جو ندیم راجہ کے ہاں پایا گیا مبارک بات دیتا ہوں اور خواتین و حضرات میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت عظیم دانشور پروفیسر شویب نگرانمی صاحب بہت ہی ڈوب کر مشاہرہ سن رہے ہیں اور ڈوب کر مشاہرہ سننے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بھی شاید اپنی جوانی یاد آنے لگی ہے ابھی تک انہوں نے شکیل صاحب سے سرگوشی نہیں کی سرگوشی کرتے تو میں سمجھ لیتا کہ شاید وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رات بھی نیند بھی کہانی بھی ہائے کیا چیز تھی جوانی بھی تو شویب نگرانمی صاحب کی موجودگی کو سلام اور شوجہ پاچھا صاحب وہ بھی شکیل صاحب کی برابر بیٹھے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ یہ تینوں نام شین سے شروع ہوتے ہیں چاہے شویب ہوں شکیل صاحب ہوں یا شوجہ پاچھا صاحب ہوں یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی کہ تھوڑا سا ندیم راجہ کی شائری کا اثر آپ کے ذہنوں سے کم ہو جائے اس لیے کہ اب میں پھر ایک ایسے نئے مہکتے ہوئے پھول کو بلانا چاہتا ہوں جس نے بہت ہی کم وقت میں پوری عدبی دنیا کو اپنے لہجے کی طرف متوجہ کیا ہے زبیر علی طابش ہندوستان کے صوبہ مہاراست سے ان کا تعلق ہے بہت اچھے شہر کہتے ہیں سچے شہر کہتے ہیں میں گزاریس کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں سب سے پہلے تاہیر عظیم بھائی کا اور انجمنے فروغی عدب بہرین کا بہت بہت شکریہ اس مشاعری کی ایک سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ میں اپنے بڑے پرانے دوست اور ہم سب کے بڑے پیارے شاعر تہیزیب حافی کے ساتھ سٹیش شہر کریں شہر سنیں میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے کیا کہنا ہے واہ واہ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے واہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پہلی زندگی کی کب تو اے نادان سمجھے گا پہلی زندگی کی کب تو اے نادان سمجھے گا بہت دشواریاں ہوں گی اگر آسان سمجھے گا کیا کہنا ہے واہ واہ پہلی زندگی کی کب تو اے نادان سمجھے گا بہت دشواریاں ہوں گی اگر آسان سمجھے گا کسی بھوکے سے مت پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں کسی بھوکے سے مت پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں کہ تم آنچل بچھاؤ گے وہ دسترخان سمجھے گا کسی بھوکے سے مت پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں کہ تم آنچل بچھاؤ گے وہ دسترخان سمجھے گا وہ پاس کیا ذرا سا مسکرا کے بیٹھ گیا وہ پاس کیا ذرا سا مسکرا کے بیٹھ گیا میں اس مزاق کو دل سے لگا کے بیٹھ گیا وہ پاس کیا ذرا سا مسکرا کے بیٹھ گیا میں اس مزاق کو دل سے لگا کے بیٹھ گیا درخت کاٹ کے جب تھک گیا لکڑ ہارا درخت کاٹ کے جب تھک گیا لکڑ ہارا تو ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا واہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ درخت کاٹ کے جب تھک گیا لکڑ ہارا تو ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا واہ 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 اب تلک اس کو دھیان ہو میرا اب تلک اس کو دھیان ہو میرا کیا پتہ یہ گمان ہو میرا ہاہ واہ اب تلک اس کو دھیان ہو میرا کیا پتہ یہ گمان ہو میرا تیرے خط رات بھر یوں پڑھتا ہوں واہ تیرے خط رات بھر یوں پڑھتا ہوں جیسے کل امتحان ہو میرا تیرے خط رات بھر یوں پڑھتا ہوں جیسے کل امتحان ہو میرا کورے کاغس پہ رو رہے ہو تم کورے کاغس پہ رو رہے ہو تم میں تو سمجھا پڑھے لکھے ہو تم کورے کاغس پہ رو رہے ہو تم میں تو سمجھا پڑھے لکھے ہو تم کیا کہا مجھ سے دور جانا ہے کیا کہا مجھ سے دور جانا ہے اس کا مطلب ہے جا چکے ہو تم کورے کاغس پہ رو رہے ہو تم میں تو سمجھا پڑھے لکھے ہو تم کیا کہا مجھ سے دور جانا ہے اس کا مطلب ہے جا چکے ہو تم بہت شکریہ خالی بیٹھے ہو تو ایک کام میرا کر دونا مجھ کو اچھا سا کوئی زخم آتا کر دونا خالی بیٹھے ہو تو ایک کام میرا کر دونا مجھ کو اچھا سا کوئی زخم آتا کر دونا دھان سے پنچھیوں کو دیتے ہو دانا پانی دھان سے پنچھیوں کو دیتے ہو دانا پانی اتنے اچھے ہو تو پنجرے سے رہا کر دونا دھان سے پنچھیوں کو دیتے ہو دانا پانی اتنے اچھے ہو تو پنجرے سے رہا کر دونا جب قریب آہی گئے ہو تو اداسی کیسے جب قریب آہی گئے ہو تو اداسی کیسی جب دیا دے ہی رہے ہو تو جلا کر دونا بہت شکریہ بہت شکریہ اور اس زمانے کو زمانے کی ادا آتی ہے اس زمانے کو زمانے کی ادا آتی ہے اور ایک ہم ہے ہمیں صرف وفا آتی ہے چوڑیاں بیچ کے وہ میرے لیے لائی گٹار چوڑیاں بیچ کے وہ میرے لائی گٹار تار چھےڑوں تو کھنکنے کی صدا آتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چوڑیاں بیچ کے وہ میرے لائی گٹار تار چھےڑوں تو کھنکنے کی صدا آتی ہے ایک غزل کے کچھ شیر دیکھئے کہ تمہارا رنگ دنیا نے چھوا تھا تمہارا رنگ دنیا نے چھوا تھا تب کہاں تھے تم تمہارا رنگ دنیا نے چھوا تھا تب کہاں تھے تم تمہارا رنگ دنیا نے چھوا تھا تب کہاں تھے تم تمہاری دستکوں پر رحم آتا ہے مجھے تمہاری دستکوں پر رحم آتا ہے مجھے لیکن یہ دروازہ کئی دن سے کھلا تھا تب کہاں تھے تم تمہاری دستکوں پر رحم آتا ہے مجھے لیکن یہ دروازہ کئی دن سے کھلا تھا تب کہاں تھے تم اور پھلوں پر حق جتانے آئے ہو تو یہ بھی بتلا دو پھلوں پر حق جتانے آئے ہو تو یہ بھی بتلا دو میں جب پودوں کو پانی دے رہا تھا تب کہاں دے دوں پھلوں پر حق جتانے آئے ہو تو یہ بھی بتلا دو میں جب پودوں کو پانی دے رہا تھا تب کہاں تھے تم میرے لشکر میں شرکت کی اجازت مانگنے والو میرے لشکر میں شرکت کی اجازت مانگنے والو میں پرچم تھام کر تنہاں کھڑا تھا تب کہاں دے دوں میرے لشکر میں شرکت کی اجازت مانگنے والو میں پرچم تھام کر تنہاں کھڑا تھا تب کہاں تھے تم بہت شکریہ ستم دھاتے ہوئے سوچا کروگے ستم دھاتے ہوئے سوچا کروگے ہمارے ساتھ تم ایسا کروگے ستم دھاتے ہوئے سوچا کروگے ہمارے ساتھ تم ایسا کروگے انگوٹھی تو مجھے لوٹا رہے ہو انگوٹھی تو مجھے لوٹا رہے ہو انگوٹھی کے نشان کا کیا کروگے بہت شکریہ انگوٹھی تو مجھے لوٹا رہے ہو انگوٹھی کے نشان کا کیا کروگے میں تم سے اب جھگڑتا بہت شکریہ انگوٹھی تو مجھے لوٹا رہے ہو انگوٹھی کے نشان کا کیا کروگے میں تم سے اب جھگڑتا بھی نہیں ہوں میں تم سے اب جھگڑتا بھی نہیں ہوں تو کیا اس بات پر جھگڑا کروگے میں تم سے اب جھگڑتا بھی نہیں ہوں تو کیا اس بات پر جھگڑا کروگے وہ دلہن بن کے رخصت ہو گئی ہے سنیں بھائی آپی کے لیے وہ دلہن بن کے رخصت ہو گئی ہے کہاں تک کار کا پیچھا کروگے بہت شکریہ وہ دلہن بن کے رخصت ہو گئی ہے کہاں تک کار کا پیچھا کروگے ایک گزل کی کچھ شیر سن لیں کہ حقیقت دیدے تر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے حقیقت دیدے تر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے سمندر میں سمندر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے واہ 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 حقیقت دیدے تر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے سمندر میں سمندر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اب اگلی بار آنا تو بدن کو چھوڑ کر آنا حقیقت دی دے تر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے سمندر میں سمندر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اب اگلی بار آنا تو بدن کو چھوڑ کر آنا اب اگلی بار آنا تو بدن کو چھوڑ کر آنا میرے کمرے میں بستر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اب اگلی بار آنا تو بدن کو چھوڑ کر آنا میرے کمرے میں بستر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے یہ کیا ایک مقبرے کو آخری حد مان بیٹھے ہو محبت سنگے مرمر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اور ضروری تو نہیں ہر درد کا انوان تو ہی ہو ضروری تو نہیں ہر درد کا انوان تو ہی ہو محلے میں تیرے گھر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے محلے میں تیرے گھر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے تمہارا شکریہ لوگو کہ تم میرے لیے آئے تمہارا شکریہ لوگو کہ تم میرے لیے آئے مگر سرکس میں جوکر کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے بھائی یہ مشاہرہ ہو رہا ہے یا الکشن ہو رہا ہے آج ایسا لگتا ہے کہ مشاہرے میں زیادہ تازاد ان نوجوانوں کی ہے کہ یا تو جو عشق میں ناکام ہو چکے ہیں یا تازہ تازہ محبت میں گرفتار ہوئے ہیں داد و تحسین کی آڑ میں ڈانٹ ڈپڈ بھی بہت ہو رہی ہے جب شاہر سے فرمائز کرتے ہیں کسی شیر کو دوبارہ پڑھنے کی تو ایک باقاعدہ ڈانٹ کا لہزہ کانوں سے ٹکراتا ہے غزنیں پہلے شراب پیتی تھیں نیم کا رس پلا رہے ہیں ہم سیر بذر نے برسوں پہلے یہ شیر کہا تھا ہم آج کے دور میں زبیر علی تابیش جیسے نئے شہرہ کو سن کر ان کے بیان پر یقین کر رہے ہیں ایک لہجے کے نئے پن کے ساتھ بھائی دیکھیں یہ ایک مشورہ ہے میرا میرا مشورہ یہ ہے کہ مشاہرے کی محفل ہو اور کوئی جملہ آپ اچھا لیں تو وہ جملہ تہذیب کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے اور جہاں تک جہاں تک ہافی کا سوال ہے تو خود سوچئے کہ اس کے نام سے پہلے تہذیب جڑا ہوا ہے تو تہذیب تہذیب کا دامن نہ چھوڑیے تچریف رکھیں ہم تو ان اللہ مہ سابرین کے ماننے والے ہیں آپ کیوں اتنے پریشان ہیں اگر محبت میں ناکام ہو گئے ہیں تو اللہ آپ کو کامیابی دے اور محبت شروع کر رہے ہیں محبت شروع کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے تو دوستو زبیر علی تابیش نے مشاہرے کو جہاں چھوڑا ہے مہاں سے آگے بڑھے گا اور آگے اس طرح بڑھے گا کہ جب فکری شبور کی چنگاریاں فضاؤں میں اڑ کر ایک سولے کا روپ لے لیتی ہیں تو اس کا نام تہذیب حافی ہوتا ہے ایک نسل ہے ہمارے سماج میں جو میرو غالب کی فکر کی روشنی میں پروریس پا رہی ہے ایک نسل ہے جو رہا تندوری اور منور رانہ کو اپنا آئیڈیال مانتی ہے لیکن آپ جیسے نوجوانوں کی ایک پوری کائنات ہے جو تہذیب حافی کے نام پر جان لٹا رہی ہے اور وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطروں کا اندازہ نہیں ہے ہمیں خطروں کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے تہذیب حافی آپ کا استقبال ترسل کریں سوام دوستوں کا سب سے پہلے میں شکیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف بہرین میں بلکہ میرا جو پہلی بار پاکستان سے باہر پڑھنے کا جو مجھے موقع ملا تھا وہ شکیل صاحب نے مجھے دیا تھا تو یہ سارا سفر ان کی محبت سے شروع ہوتا ہے تاہر تو میری جان ہی ہے تاہر کا بہت شکریہ کہ دوبارہ مجھے آپ لوگوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے اور فیض بھائی کا شکریہ سعودی عرب سے تشریف لائے میں جو ہماری صدارت ہے خاجر عزی حیدر صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں انہی کو ہی دیکھ کے ہم نے سیکھا ہے تمام اسادزہ کی اجازت سے میں کچھ شیئر شروع کر رہا ہوں جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں میں خود کو باٹا ہے بچپن سے رکھتا آیا ہوں تیرا حصہ ایک طرف میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں میں خود کو باٹا ہے بچپن سے رکھتا آیا ہوں تیرا حصہ ایک طرف ایک طرف مجھے جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف ایک طرف مجھے جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ پاؤں کی ٹھوکڑ سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ پاؤں کی ٹھوکڑ سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف اور کچھ دی میں میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا میں خلا ہوں خلاوں کا نیم البدل خود خلا ہے تمہیں کیا پتا میں تمہاری طرح کوئی خالی جگہ کوئی نہیں ہوں کے بھر جاؤں گا میں خلا ہوں خلاوں کا نیم البدل خود خلا ہے تمہیں کیا پتا میں تمہاری طرح کوئی خالی جگہ کوئی نہیں ہوں کے بھر جاؤں گا تو تو بینائی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں تو تو بینائی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں میں نے تجھ کو اگر تیرے گھر پہ اتارا تو میں کیسے گھر جاؤں تو تو بینائی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں میں نے تجھ کو اگر تیرے گھر پہ اتارا تو میں کیسے گھر جاؤں گا تیرے دل سے تیرے شہر سے تیرے گھر سے تیری آنکھ سے تیرے در تیری گلیوں سے تیرے وطن سے نکالا ہوا ہوں چاہتا ہوں تمہیں اور بہت چاہتا ہوں تمہیں خود بھی معلوم ہے ہاں اگر مجھ سے پوچھا کسی نے تو میں سیدھا موپے مکر جاؤں چاہتا ہوں تمہیں اور بہت چاہتا ہوں تمہیں خود بھی معلوم ہے ہاں اگر مجھ سے پوچھا کسی نے تو میں سیدھا موں پہ موں کر جاؤں گا یہ دیکھئے کہ یہ دکھ الگ ہے کہ اس سے میں دور ہو رہا ہوں یہ غم جدا ہے وہ خود مجھے دور کر رہا ہے یہ دکھ الگ ہے کہ اس سے میں دور ہو رہا ہوں یہ غم جدا ہے وہ خود مجھے دور کر رہا ہے تیرے بچھڑنے پہ لکھ رہا ہوں میں تازہ غزلیں یہ تیرا غم ہے جو مجھ کو مشہور کر رہا ہے اور کچھ دیکھئے کیا غلط فہمی میں رہ جانے کا صدمہ کچھ نہیں کیا غلط فہمی میں رہ جانے کا صدمہ کچھ نہیں وہ مجھے سمجھا تو سکتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں کیا غلط فہمی میں رہ جانے کا صدمہ کچھ نہیں وہ مجھے سمجھا تو سکتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں عشق سے بچ کر بھی بندہ کچھ نہیں ہوتا مگر یہ بھی سچ ہے عشق میں بندے کا بچتا کچھ نہیں عشق سے بچ کر بھی بندہ کچھ نہیں ہوتا مگر یہ بھی سچ ہے عشق میں بندے کا بچتا کچھ نہیں جانے کیسے راز سینے میں رکھے بیٹھا ہے وہ زہر کھا لیتا ہے پر مو سے اگلتا کچھ نہیں خوشو دیکھیں کہ مجھ سے مجھ سے مت پوچھو کہ مجھ کو اور کیا کیا یاد ہے مجھ سے مت پوچھو کہ مجھ کو اور کیا کیا یاد ہے وہ میرے نزدیک آیا تھا بس اتنا یاد ہے اور یوں تو دشت دل میں کتنوں نے قدم رکھے مگر بھول جانے پر بھی ایک نقش کفے پا یاد ہے پھر دیکھئے کہ اس بدن کی گھاٹیاں تک نقش ہیں دل پر میرے کوہ ساروں سے سمندر تک وہ دریا یاد ہے اس بدن کی گھاٹیاں تک نقش ہیں دل پر میرے کوہ ساروں سے سمندر تک وہ دریا یاد ہے شیر دیکھئے مجھ سے وہ کافر مسلمہ تو نہ ہو پایا کبھی مجھ سے وہ کافر مسلمہ تو نہ ہو پایا کبھی لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ کلمہ یاد ہے مجھ سے وہ کافر مسلمہ تو نہ ہو پایا کبھی لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ کلمہ یاد ہے اسی نے دشمنوں کو باخبر رکھا ہوا ہے یہ تو نے جس کو اپنا کہہ کے گھر رکھا ہوا ہے میرے کاندھے پہ سر رہنے نہیں دے گا کسی دن یہی جس نے میرے کاندھے پہ سر رکھا ہوا ہے میرے کاندھے پہ سر رکھا ہوا ہے میں پاگل تو نہیں جو اس سے میں تنخواہ مانگوں یہی کافی ہے اس نے کام پر رکھا ہوا یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے میں اس کے ساتھ بہت شکریہ میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے میری دعا ہے اور ایک طرح سے بد دعا بھی ہے خدا تمہیں تمہارے جیسی بیٹیاں عطا کرے میری دعا ہے اور ایک طرح سے بد دعا بھی ہے خدا تمہیں تمہارے جیسی بیٹیاں عطا کرے کیسے اس نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپ کر بدلا چہرہ بدلا رستہ بدلا بعد میں گھر بدلا میں اس کے بارے میں یہ کہتا تھا لوگوں سے میرا نام بدل دینا وہ شخص اگر بدلا میں اس کے بارے میں یہ کہتا تھا لوگوں سے میرا نام بدل دینا وہ شخص اگر بدلا وہ بھی خوش تھا اس نے دل دے کر دل مانگا ہے میں بھی خوش ہوں میں نے پتھر سے پتھر بدلا وہ بھی خوش تھا وہ بھی خوش تھا اس نے دل دے کر دل مانگا ہے میں بھی خوش ہوں میں نے پتھر سے پتھر بدلا میں نے کہا کیا میری خاطر خود کو بدلو گے اور پھر اس نے نظریں بدلی اور نمبر بدلا وہ بہت شکریہ کہ آج میں سنا میں سنا میں سنا کچھ دیکھئے اور میں سنا دیتا ہوں شیر دیکھئے کہ میرے بس ہائی کسی اور نے تیرے ہوتے ہوئے مومبتی بجھائی کسی اور نے کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیک کیا کارتا کوئی بہت شکریہ کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہس کر سزا کارتا اور کوئی شیر دیکھئے وہ میں سنا دوں اب سنا دوں اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے تمہیں یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گے میرے غم میں نہ جانے کس دن مجھے یہ برتن بھرے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں گے تمہیں حسن پر دسترس ہے تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جگرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتا جانتے ہو اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریا تیز ہے آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہونا میرے پاس میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہونا میرے پاس میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا چائے اچھی ہے مگر تھوڑا سا میٹھا تیز زہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے زہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے سب زہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے سب حکومت کر کے باہر جا چکے بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھاتی ہے خود کو کیا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھاتی ہے خود کو کیا سمجھتے ہو تمہیں ہر ایک سے شکوا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھا برا مت ماننا تم بندے کو بندہ سمجھتے ہو تمہیں ہر ایک سے شکوا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھا برا مت ماننا تم بندے کو بندہ سمجھتے ہو اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا دھوپ پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا زندگی بھر پھول ہی بھیجوا ہوگے یا کسی دن خود بھی ملنے آوگے زندگی بھر پھول ہی بھیجوا ہوگے یا کسی دن خود بھی ملنے آوگے خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو ایک دن سورج مکھی بن جاؤگے خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو ایک دن سورج مکھی بن جاؤگے پہرے داروں سے بچوں گا کب تلک دوست تم ایک دن مجھے مروا ہوگے پہرے داروں سے بچوں گا کب تلک دوست تم ایک دن مجھے مروا ہوگے اور ایک غزل دیکھئے ایک وہ میں سناتا ہوں رک جائیے آخر پہ ایک دو غزلیں اور جو آپ کی فرمایشیں ہوں ایک دو سنا دوں گا مہینوں بعد دفتر آ رہے ہیں ہم ایک صدمے سے باہر آ رہے ہیں مہینوں بعد دفتر آ رہے ہیں ہم ایک صدمے سے باہر آ رہے ہیں کہاں سویا ہے چوکیدار میرا یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں کہاں سویا ہے چوکی دار میرا یہ کیسے لوگ اندر آ رہے ہیں سمندر کر چکا تسلیم ہم کو خزانے خود ہی اوپر آ رہے ہیں سمندر کر چکا تسلیم ہم کو خزانے خود ہی اوپر آ رہے ہیں تیری باؤں سے دل لکتا گیا ہے اب اس جھولے میں چکر آ رہے ہیں تیری باؤں سے دل لکتا گیا ہے اب اس جھولے میں چکر آ رہے ہیں یہی ایک دن بچا تھا دیکھنے کو اسے بس میں بٹھا کر آ رہے ہیں یہی ایک دن بچا تھا دیکھنے کو اسے بس میں بٹھا کر آ رہے ہیں اور ایک شعر دیکھئے کہ بھلا دیا تو اے غزل ہے بھلا دیا تھا جس کو ایک شام یاد آ گیا بھلا دیا تھا جس کو ایک شام یاد آ گیا غزال دیکھ کر وہ خوش خرام یاد آ گیا خدا کا شکر ہے کہ سانس ٹوٹنے سے پیشتر وہ شکل یاد آگئی وہ نام یاد آگیا خدا کا شکر ہے کہ سانس ٹوٹنے سے پیشتر وہ شکل یاد آگئی وہ نام یاد آگیا وہ جس کی ظلف آنچلوں کی چھاؤں کو ترس گئی وہ جس کی ظلف آنچلوں کی چھاؤں کو ترس گئی شبہ وسال اس کو احترام یاد آگیا وہ جس کی ظلف آنچلوں کی چھاؤں کو ترس گئی شبہ وصال اس کو احترام یاد آ گیا میں پچھلے دس برس میں تیرے دل میں گھر نہ کر سکا تیری مضاحمت سے ویتنام یاد آ گیا پھر اور شیر دیکھئے کہ ہمارے آنے والے دن تو خواب میں بدل گئے مگر جناب آپ کس حساب میں بدل گئے ہمارے آنے والے دن تو خواب میں بدل گئے مگر جناب آپ کس حساب میں بدل گئے وہ باہیا ہیا کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس کے نئے نقش تک نقاب میں بدل گئے وہ باہیا ہیا کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس کے نئے نقش تک نقاب میں بدل گئے وہ جنگ رک گئی تو ٹیک رنگ پھینکنے لگے وہ جنگ رک گئی تو ٹیک رنگ پھینکنے لگے کمان میں جو تیر تھے گلاب میں بدل گئے وہ جنگ رک گئی تو ٹینک رنگ پھینکنے لگے کمان میں جو تیر تھے گلاب میں بدل گئے وہ میرے پاس سے اٹھا تو میرا رزق اٹھ گیا دہن میں جو نوالے تھے لعاب میں بدل گئے وہ میرے پاس سے اٹھا تو میرا رزق اٹھ گیا دہن میں جو نوالے تھے لعاب میں بدل گئے نہ جانے کس کے ہاتھ آ گیا نظام عبروباد ہمارے گاؤں کے کوئیں شراب میں بدل گئے نا جانے کس کے ہاتھ آ گیا نظام عبروباد ہمارے گاؤں کے کوئیں شراب میں بدل گئے جو شیر میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے ایک طرف جو شیر میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے ایک طرف تیری نظر پڑی تو انتخاب میں بدل گیا جو شیر میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے ایک طرف تیری نظر پڑی تو انتخاب میں بدل گئے اب ایک غزن جواب کہہ رہے تھے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اس کی برزی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا اپنا لڑنا بھی محبت ہے تمہیں علم نہیں چیختی تم رہی اور میرا گلا بیٹھ گیا مجھے جتنی خوشی آپ کی زندہ دلی کی تھی اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے فرمائی چکے شور کے باوجود تہذیب حافی کو بہت سنجیدگی سے سنا اور تہذیب حافی کی شاعری کے بھی مختلف رنگ ہیں وہ آپ نے سب دیکھے میں تو ایک ہی بات سوچنے لگا کہ ہمارے دور کی محبت کچھ اور ہوتی تھی آج کے دور کی محبت کچھ اور ہے تہذیب حافی نے بہت اچھا کلام سنایا ان کی پہچان بن گیا ہے اور بہت سے لوگ جو مشاعرے سے اٹھ کر جا رہے ہیں ان کا یا تو بیزہ ختم ہو گیا یا پھر ان کا بھی گلہ بیٹھ گیا جیسا کہ تہذیب حافی نے کہا اور دوسری بات یہ ہے دوستو جہاں گم کر دیا تھا کہقہوں نے مجھے پھر سے وہ راہیں مل گئی ہیں جہاں گم کر دیا تھا کہقہوں نے مجھے پھر سے وہ راہیں مل گئی ہیں تمہارا شکریہ آئے ہسنے والو میرے غم کو پناہیں مل گئی ہیں غم کی پناہوں سے غم کی پناہوں سے محبت کی بارگاہوں میں رونک ہوتی ہے اور محبت کی بارگاہوں سے غزل کی خانقاہیں چمکتی ہیں اور غزل کی خانقاہوں سے زندگی کی شاہ راہیں نکلتی ہیں یہ ساری باتیں آپ کو مختلف کتابوں میں ملیں گی لیکن مشاعرہ ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں صدیوں کی کہانیاں کہیں جاتی ہیں اور صدیوں کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں میں نے یہ باتیں صرف اس لیے کی کہ آپ کا میں نے کمال دیکھا کہ میری یہ باتیں سن کر آپ مشاعرہ کے ماحول میں واپس آ گئے اور مشاعرہ کے اس ماحول کو اب ضرورت ہے ہماری بہت سی بہنیں صفح سامین میں بیٹھی ہیں وہ مایوس نہ ہوں ان کی ایک ترجمان ان کی ایک نمائندہ ہمارے ساتھ بھی ہے پاکستان کی دانشور مزاد شائرہ دانشور مزاد شائرہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر لوگوں کو یہ پریچانی ہوتی ہے کہ پاکستان سے پربین شاکر کے بعد کوئی پربین شاکر نہیں آئی میں یہ کہتا ہوں کہ امبرین حسیب امبر کی شائری میں انہیں تلاز کیجئے اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل جائے گی تشریف لائیں ڈاکٹر امبرین حسیب امبر بہت شکریہ تاہر عظیم صاحب آپ کو اور اہل بہرین آپ سب کو انجمن فروغ عدب بہرین کا باروہ سالانہ مشائرہ بہت مبارک ہو کیونکہ یہ آپ سب کی کاوشوں سے مل کر اس مقام تک پہنچا ہے کہ ایک مشائرہ بارہ سال سے تسلسل کے ساتھ منقد ہو رہا ہے اور آپ سب اسی جو شخروش سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور اتنی محبت سے سب شورہ کو سنتے ہیں تو اس کے لئے آپ سب کو بہت مبارک بات اور آپ کا شکریہ کہ اس خوبصورت مشائرے میں آپ نے ہمیں مدو کیا جس کی صدارت فرما رہے ہیں خواجہ رزی حیدر صاحب جن کی صدارت میں مشائرہ پڑھنا یقیناً ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے اور جو خوبصورت نظامت آج بہت خوبصورت نظامت تمام شورہ اکرام نے بہت اچھا کلام سنایا عشق و محبت کی بات ہوتی رہی اور اب خواتین کی نمائندگی ہو رہی ہے تو خواتین کی طرف سے دو اشار خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں دو شر اور کہ یہ شولے آزمانہ جانتے ہیں یہ شولے آزمانہ جانتے ہیں سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں بہت اچھا ہے یہ شولے آزمانہ جانتے ہیں سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں سنا بہت تھا مگر آج میں نے سمجھا بھی سنا بہت تھا مگر آج میں نے سمجھا بھی بڑا ہنر ہے خوشی کے بغیر ہسنا بھی سنا بہت تھا مگر آج میں نے سمجھا بھی بڑا ہنر ہے خوشی کے بغیر ہسنا بھی میں سوچتی ہی رہی کاش پاس سے گزرے میں سوچتی ہی رہی کاش پاس سے گزرے کبھی کبھی تو میرے پاس سے وہ گزرا بھی عجیب درد میرے نام کرنے والا تھا عجیب درد میرے نام کرنے والا تھا وہ اپنے وعدوں سے یک سر مکرنے والا تھا عجیب درد میرے نام کرنے والا تھا وہ اپنے وعدوں سے یک سر مکرنے والا تھا نجانے کیسے نظر سے اتر گیا یک دم نجانے کیسے نظر سے اتر گیا یک دم وہ ایک شخص جو دل میں اترنے والا تھا بہت اچھا نجانے کیسے نظر سے اتر گیا یک دم وہ ایک شخص جو دل میں اترنے والا تھا رہتی ہیں کسی یاد میں یوں اتر میری آنکھیں رہتی ہیں کسی یاد میں یوں اتر میری آنکھیں بادل سی برس جاتی ہیں اکثر میری آنکھیں رہتی ہیں کسی یاد میں یوں اتر میری آنکھیں بادل سی برس جاتی ہیں اکثر میری آنکھیں ساحل پہ کبھی ساتھ گزارے تھے جو لمحے ساحل پہ کبھی ساتھ گزارے تھے جو لمحے اب ان کی بدولت ہے سمندر میری آنکھیں کیا کہنا ہے ساحل پہ کبھی سات گزارے تھے جو لمحے اب ان کی بدولت ہیں سمندر میری آنکھیں میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا جب آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا جب آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا ہماری ہار وجہ گفتگو تھی ہماری ہار وجہ گفتگو تھی تمہاری جیت کا چرچہ نہیں تھا ہماری ہار وجہ گفتگو تھی تمہاری جیت کا چرچہ نہیں تھا دھوپ ہے سائبان میں رہنا دھوپ ہے سائبان میں رہنا میرے دل کی امان میں رہنا بہت اچھا ہے میرے دل کی امان میں رہنا اور شیر سماد کی جگہ کہ کہیں دنیا نہ مجھ تک آ جائے کہیں دنیا نہ مجھ تک آ جائے تم یوں ہی درمیان میں رہنا وا 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 کیا کہنا ہے وا 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 کہیں دنیا نہ مجھ تک آ جائے تم یوں ہی درمیان میں رہنا چند اشار خواتین کی نمائندگی ہے تو اس حوالے سے سمات کیجئے گا کہ میں سر افراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں میں سر افراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں میں رہی شولہ نوہ شام کے درباروں میں میں سر افراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں بہت اچھا مطلع ہے میں رہی شولہ نوہ شام کے درباروں میں میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں میں محبت کی علامت میں وفا کی تصویر میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں اور یہ شیر آپ حضرات کی نظر کے قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے کیا کہنا ہے قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے تم تو بے چائے اسے مصر کے بازاروں میں کیا کہنا ہے قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے تم تو بے چائے اسے مصر کے بازاروں میں چند اشار اور کے چراغ گھر میں جلا نہیں ہے چراغ گھر میں جلا نہیں ہے یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے چراغ گھر میں جلا نہیں ہے یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے یہ رات تم سے نہیں کٹے گی یہ رات تم سے نہیں کٹے گی یہ ہجر ہے رج جگہ نہیں ہے یہ رات تم سے نہیں کٹے گی یہ ہجر ہے رج جگہ نہیں ہے دلیل منطق نہیں چلے گی دلیل منطق نہیں چلے گی یہ عشق ہے فلسفہ نہیں ہے دلیل منطق نہیں چلے گی یہ عشق ہے فلسفہ نہیں ہے یہ عشق ہے بندگی سمجھ مت یہ عشق ہے بندگی سمجھ مت تو آدمی ہے خدا نہیں ہے یہ عشق ہے بندگی سمجھ مت تو آدمی ہے خدا نہیں ہے ہوا سے لو تھر تھر آ گئی تھی ہوا سے لو تھر تھر آ گئی تھی چراغ لیکن بجھا نہیں ہے ہوا سے لو تھر تھر آ گئی تھی چراغ لیکن بجھا نہیں ہے چراغ گھر میں جلا نہیں ہے یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے واہ 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 ایک نظم پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں عام طور پر مشاعروں میں نظم نہیں پڑھی جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کی سماعتیں جتنی بیدار ہیں اور جتنی خوبصورتی سے آپ لوگ مشاعرہ سن رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ نظم پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ سماعتیں نظم کے ساتھ بھی انصاف کرنا جانتی ہیں واہ نظم کا عنوان ہے ایک لمحہ لگتا ہے زندگی کی راہوں میں زندگی کی راہوں میں ایک لمحہ لگتا ہے زیست کے اندھیروں میں روشنی کے آنے میں خواب جھل ملانے میں رنگ جگ مگانے میں دل کسی پہ آنے میں ایک لمحہ لگتا ہے زندگی کی راہوں میں ایک لمحہ لگتا ہے زیست کے اندھیروں میں روشنی کے آنے میں خواب جھل ملانے میں رنگ جگ مگانے میں دل کسی پہ آنے میں ایک لمحہ لگتا ہے مجھ کو بھی ملا تھا وہ جس کو دیکھتے ہی دل بے حساب دھڑکا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا وہ تم سے پیار ہے مجھ کو مجھ سے کہہ رہا تھا وہ تم سے پیار ہے مجھ کو مسکرا کے میں نے بھی پھول لے لیا اس سے مسکرا کے میں نے بھی پھول لے لیا اس سے ہاتھ ہاتھ میں لے کر پیار کے عطا کردہ آسمان پہ ہم دونوں ہاتھ ہاتھ میں لے کر پیار کے عطا کردہ آسمان کی وسط میں ساتھ اڑ رہے تھے ہم ہاتھ ہاتھ میں لے کر پیار کے عطا کردہ آسمان کی وسط میں ساتھ اڑ رہے تھے ہم آسمان پہ جیون بھر کوئی اڑ سکا ہے کیا آسمان پہ جیون بھر کوئی اڑ سکا ہے کیا ہاتھ ہاتھ سے چھوٹا ایک ستارہ جو ٹوٹا ہاتھ ہاتھ سے چھوٹا ایک ستارہ جو ٹوٹا تب خبر ہوئی مجھ کو ایک لمحہ لگتا ہے دل کے ٹوٹ جانے ہاتھ ہاتھ سے چھوٹا ایک ستارہ جو ٹوٹا تب خبر ہوئی مجھ کو ایک لمحہ لگتا ہے دل کے ٹوٹ جانے میں اور عمر لگتی ہے کرچیاں اٹھانے میں شکریہ ساجد بھائی آپ نے جو فرمائش کی بڑھنا تصویر ادھوری رہ جاتی ہے بہت انایت حکم ہے تو فرمائش پہ یہ غزل کے چند اشار پیش کر دیتے ہیں کہ دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ اچھے ہیں یہ چاند ستارے پھول دھنک اچھے ہیں یہ چاند ستارے پھول دھنک لیکن تم سب سے اچھے ہو تم بھی نہ اچھے ہیں یہ چاند ستارے پھول دھنک لیکن تم سب سے اچھے ہو تم بھی نہ دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نہ ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نہ مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نہ اور شیر سماعت کیجے گا کہ عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیس کیا کیا کہنا عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیس کیا اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نہ عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیس کیا اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نہ خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نہ خود ہی کہو اب کیسے سمر سکتی ہوں میں آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نہ سج بولو میں بات کروں تو کس سے کروں سج بولو میں بات کروں تو کس سے کروں تم تو ہر ایک سے جلتے ہو تم بھی نہ سچ بولو میں بات کروں تو کس سے کروں تم تو ہر ایک سے جلتے ہو تم بھی نہ میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نہ میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نہ کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نہ کر جاتے ہو کوئی شرارت چکے سے چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نہ اور آخری شیر ہے اس کے ساتھ اجازت کہ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نا بہ 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 اس مائک پر بیٹھ کے مجھے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ مجھے اس مائک پر کوئی نہیں بلائے گا لیکن جب میں نے سب کو اس مائک پر بلائیا تو میرے لیے اس مائک تک آنا کوئی مشکل کام نہیں میں آ گیا میرا نام منصور عثمانی ہے ہندوستان سے غزل کے شہنشاہ جگر کے شہر سے میرا تعلق ہے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے مجلس فخر بہرین اور انجمن فروغ عدب کو اس لیے مبارک بات کہ انہوں نے صرف یہاں اچھے مشاعرے ہی نہیں کیے اچھے سننے والے بھی یہاں پیدا کیے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر اچھے سننے والے نہ ہوں تو سنانے والوں کی کیا حیثیت کتابیں بہت چھپ رہی ہیں لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں اچھے جو تم بھی نہ ادھر سے بولے کمال دیکھئے ایک شائرہ کا ایک شائرہ کا کمال دیکھئے کہ اس نے نسائی لہجے میں بات کی اور مردوں کی جیس بدل دی تم یا خدا آپ کو سلامت رکھے مشاعرے سنتے رہیے شائری پر یقین مت کیجئے پھر آپ اپنی جینس میں واپس آ جائیں گے اب میں کچھ شیر سناتا ہوں عرص کیا ہے کہ اب دیکھئے آپ نے ہمارے نئے دوستوں کو سنا نئے کہنے والوں کو سنا ہم تو پرانے زمانے کے آدمی ہیں میرے بعد صاحبِ صدر اپنا کلام سنائیں گے ظاہر ہے وہ مجھ سے بھی بہت پرانے ہیں میں شیر سناتا ہوں آپ کو عشق ان کو عطا نہیں ہوتا عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا اور وقت ہوتا ہے بے وفا یارو وقت ہوتا ہے بے وفا یارو آدمی بے وفا نہیں ہوتا بہت سکتے ہیں وقت ہوتا ہے وقت ہوتا ہے بے وفا یارو آدمی بے وفا نہیں ہوتا اس خون کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا چہرہ شکست دل سے اترتا ہوا بھی دیکھ سنیں شکیل صاحب چہرہ شکست دل سے اترتا ہوا بھی دیکھ خود کو قدم قدم پہ بکھرتا ہوا بھی دیکھ خود کو قدم قدم پہ بکھرتا ہوا بھی دیکھ نظریں بچا کے سب سے مجھے دیکھ تو لیا اب خود کو میرے دل میں اترتا ہوا بھی دیکھ نظریں بچا کے سب سے مجھے دیکھ تو لیا اب خود کو میرے دل میں اترتا ہوا بھی دیکھ اور چھر اس سلسلے کا آخری کہ اے آسمہ کے چاند بہت ہو چکا غرور یہ جو میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹھی ہیں ان کی طرف سے اور ان کی بھی شان میں یہ میری بہت عزیز چھوٹی بہن ان کی بھی شان میں اے آسمہ کے چاند بہت ہو چکا غرور اب چاند آئینے میں سمرتا ہوا بھی دیکھ اے آسمہ کے چاند بہت ہو چکا غرور اب چاند آئینے میں سمرتا ہوا بھی دیکھ چہرہ شکستے دل سے اترتا ہوا بھی دیکھ خود کو قدم قدم پہ بکھرتا ہوا بھی دیکھ ایک نوجوان نے بہت عجیب فرمائنس کی تھی تحضیب حافی سے کہ کچھ شیر عمران خان کے لیے جبکہ میں پہلے ہی گزارش کر چکا تھا کہ مشاہرے کو مشاہرہ رہنے دیجئے پارلیمنٹ نہ بنائیے میں آپ کو بتاتا ہوں تنگ آ کر غلط بیانی سے تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے آدمی آدمی کا دشمن ہے اب سیاست کی مہربانی سے بہت شکریہ بہت شکریہ تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے آدمی آدمی کا دشمن ہے اب سیاست کی مہربانی سے اور دعوت فکر دیتا ہوں آپ کو کہ کتنی صدیوں کا قتل ہوتا ہے کتنی صدیوں کا قتل ہوتا ہے ایک لمحے کی بدگمانی سے کتنی صدیوں کا قتل ہوتا ہے ایک لمحے کی بدگمانی سے تنگ آ کر غلط بیانی سے ہم الگ ہو گئے کہانی سے چند شیر اور سناتا ہوں ندیم بیٹھے ہیں انہوں نے ایک غزل سنائی تھی مجھے اپنے کچھ شیر یاد آگئے اسی ردیف میں کافیات میرا الگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ بھی میرا الگ ہے ان کا والا نہیں ہے میں نے عرص کیا کہ ہمارے جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے ہمارے جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں ہمارے جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے آپ سب ذمہ دار بیٹھے ہیں غزل کی محفلوں کو سجانے والے میری بات کی تائید کیجئے گا کہ غزل کے شہر میں شائر ہزار ہیں لیکن غزل کے شہر میں شائر ہزار ہیں لیکن کسی کا میر سے اونچا مکان تھوڑی ہے غزل کے شہر میں شائر ہزار ہیں لیکن لیکن کسی کا میر سے اونچا مکان تھوڑی ہے ہمارے جیسی کسی کی اڑان تھوڑی ہے بس ایک خلوص کا دھاگہ ہے زندگی اپنی بس ایک خلوص کا دھاگہ ہے زندگی اپنی بکھرتے ٹوٹتے رشتوں میں جان تھوڑی ہے بکھرتے ٹوٹتے رشتوں میں جان تھوڑی ہے اور آپ کی خاموشی کو شور میں بدلنے کے لیے ہمارا پیار مہتتا ہے اس کی سانسوں میں سنو بھئی ادنا نفذار ہمارا پیار مہتتا ہے اس کی سانسوں میں بدن میں اس کے کوئی زافران تھوڑی ہے ہمارا پیار مہتتا ہے اس کی سانسوں میں ہمارا پیار مہتتا ہے اس کی سانسوں میں بدن میں اس کے کوئی زافران تھوڑی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں صدیوں کی عظمتیں منصور ہمارے ساتھ ہیں صدیوں کی عظمتیں منصور کسی کی بخشی ہوئی آنبان تھوڑی ہے کسی کی بخشی ہوئی آنبان تھوڑی ہے ہمارے ساتھ ہیں صدیوں کی عظمتیں منصور کسی کی بخشی ہوئی آنبان ہمارا پیار مہتا ہے اس کی سانسوں میں نوجوانوں یہ تمہار پیدا کرو اپنے اندر تب تہزیب حافی کی شائری اور زبیر آتیس کا لہجہ خوب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا پیار مہتہ ہے اس کی سانسوں میں بدن میں اس کے کوئی زافران تھوڑی ہے اور چلتے چلتے دو تین شہر سائیوے صدر اب تو میں آپ سے اجازت دے گوں میں نے اتنی بھولی صدارت نہیں دیکھی کہ کسی شائر نے بھی صدر سے اجازت نہیں لی اور صدر نے کسی کو بھی نہیں روکا اتنی بھولی بھالی صدارت یہ بھی تاہر عظیم تمہارے مسائلے کی کامیابی کی دلیل ہے اب میں شیر سناتا ہوں آپ کو کہ بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو پاگل ہوئی ہے اپ کے ہوا جاگتے رہو پاگل ہوئی ہے اپ کے ہوا جاگتے رہو اور گوپال بھائی بیٹھے ہیں ہمارے دوست اکثر یہاں کے مشاہدے سن کر فیس بک پر اس کو بہت مشتہر کرتے ہیں پاگل ہوئی ہے اپ کے ہوا جاگتے رہو پہلے تو اس کی یاد نے سونے نہیں دیا سونے نہیں دیا پھر اس کی آہٹوں نے کہا جاگتے رہو پہلے تو اس کی یاد نے پہلے تو اس کی یاد نے سونے نہیں دیا پھر اس کی آہٹوں نے کہا جاگتے رہو پہلے تو اس کی یاد نے سونے نہیں دیا پھر اس کی آہٹوں نے کہا جاگتے رہو تمام سنجیدہ سماتوں کی نظر الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑ کر ملاحظہ کریں السخافہ کے چیئرمن یہ بہرین میں شیر و سخن کی آگ آپ ہی بھی لگائی بھی ہے عرض کر رہوں کہ الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑ کر دانیس ورانے قوم ذرا جاگتے رہو الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑ کر دانیس ورانے قوم ذرا جاگتے رہو منصور اب تمہارا مقدر ہے رج جگے جب تک جلے سخن کا دیا جاگتے رہو منصور اب تمہارا مقدر ہے رج جگے جب تک جلے سخن کا دیا جاگتے رہو بہت شکریہ حضرات ہمیشہ کی طرح بہرین کا کرزدار ہوتا جاتا ہوں خدا آپ سب کو سلامت رکھے اب میں دیکھئے سادارت اور نظامت میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہی فاصلہ میں نے آج رکھا ناظی میں مشاہرہ کو کہا جاتا ہے کہ صدر مشاہرہ کا اسسسٹینٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بھئیہ اسسسٹینٹ آ کر پہلی راست بنا دے ٹھیک تھاک کر دے تاکہ صدر صدر صاحب کو کوئی خطرہ بیجنا آئے خواجہ رضی حیدر ہمارے بہت ہی محترم شہرہ میں ہیں وہ شاعر جنہوں نے پوری نسل کی پرورش کی ہے تربیت کی ہے میری ان کی ملاقات تقریباً تیس سال پہلے دبائی میں ہوئی تھی اور دوسری ملاقات آج بہرین میں ہو رہی ہے تو معلوم یوہ کے بہرین بچھڑے ہوئوں کو ملاتا بھی ہے اور رضی حیدر صاحب کے بارے میں یہ ارس کروں کہ آپ سے اگر کبھی کوئی پوچھے کہ کیا آپ نے روشنی کے اس مینار کو دیکھا ہے جو سمندر کے بیچ رہ کر لہروں کے تھپیڑے کھاتا ہے مگر آنے جانے والے جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے تو بلا ججک کہ دیجئے گا ہم نے خواجہ رضی حیدر کو دیکھا بھی ہے اور انہیں سنا دی رکھ سے میں تیز کرو ساس کی لے تیز کرو سوئے میں خانہ سفیران حرم آتے مہترم حاضرین گرامی بہت شکریہ ہوں کہ میں جب کراچی سے چلا تو ایک صاحب کراچی میں ہیں کاشی فسین غیر انہوں نے ان سے میں نے پوچھا یار لوگ کیسے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ شیر انہوں نے مجھ سے کہ اتنی شاہستہ اور سنجیدہ سماتے آپ کو کہیں ملیں گے نہیں جیسی بہرین میں ملیں گے سو میں اس اعتماد کے ساتھ حاضر ہو گیا کہ ٹھیک ہے پھر یہ کہ تاہر عظیم محبت کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں آپ آئیں گے پہلے تو مجھے نہیں اندازہ تھا شاید انہوں نے اسی لئے مجھے بتایا نہیں تھا کہ صدارت مجھے کرنی ہے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں لیکن پتہ چلا صدارت بھی کرنی ہے تو بہت شکریہ تاہر عظیم تمہارا بھی اور ویسے آپ سب حضرات کا اتنی نوجوانوں کی غزلیں سنکر میں اتنا متاثر ہوا کہ بیٹھا ہو سوچ رہا تھا مجھے کیا پڑھنا ہو سو مجھے اپنی جوانی تو نہیں کہوں گا ایک ادھیر عمر کی غزل کے دو شیر کہ تیرا وجود تھا یا پھول تھے چمیلی کے جوانی مہک اٹھے تھے درو بام تک حویلی کے وی کیا کہنا ہے تیرا وجود تھا یا پھول تھے چمیلی کے مہک اٹھے تھے درو بام تک حویلی کے تلس میں قوس قضا پرتوے بدن تھا تیرا ہنا میں رنگ تھے شامل تیری ہتیلی کے تلس میں قوس قضا پرتوے بدن تھا تیرا ہنا میں رنگ تھے شامل تیری ہتیلی کے پھر ایک غزل کے کچھ شیرہ کی نظر کے مل گئی جب بھی نظر ہو گئے دونوں خاموش مل گئی جب بھی نظر ہو گئے دونوں خاموش کچھ نہ تھی بات مگر ہو گئے دونوں خاموش مل گئی جب بھی نظر ہو گئے دونوں خاموش کچھ نہ تھی بات مگر ہو گئے دونوں خاموش اجنبی رات نے جب پاؤں پسارے گھر میں سہنے دل سایے در ہو گئے دونوں خاموش اجنبی رات نے جب پاؤں پسارے گھر میں اجنبی رات میں جب پاؤں پسارے گھر میں سہنے دل سائے در ہو گئے دونوں خاموش اور ڈوپتی شام نے جب دل میں اداسی رکھی پھر ہوا اور شجر ہو گئے دونوں خاموش ڈوپتی شام نے جب دل میں اداسی رکھی پھر ہوا اور شجر ہو گئے دونوں خاموش اپنے ہی اکس سے ایک خوف ہوا یوں بیدار اپنے ہی اکس سے ایک خوف ہوا یوں بیدار آئینہ اور نظر ہو گئے دونوں خاموش اپنے ہی اکس سے ایک خوف ہوا یوں بیدار آئینہ اور نظر ہو گئے دونوں خاموش اور شیر دیکھئے گا کہ آنکھ نے دل سے کہا ہجر کے سناٹے میں آنکھ نے دل سے کہا ہجر کے سناٹے میں کون بولے گا اگر ہو گئے دونوں خاموش آنکھ نے دل سے کہا ہجر کے سناٹے میں کون بولے گا اگر ہو گئے دونوں خاموش کون بولے گا اگر ہو گئے دونوں خاموش اور اولی قرب میں آغازِ مسافت کے حریص اولی قرب میں آغازِ مسافت کے حریص جب ملا ازنِ سفر ہو گئے دونوں خاموش اولی قرب میں آغازِ مسافت کے حریص جب ملا ازنِ سفر ہو گئے دونوں خاموش جب ملا ازنِ سفر ہو گئے دونوں خاموش اور تاہیر عظیم یہ شیر تمہاری نظر کہ ہائے کس وقت رضی مسندِ عزاز ملی ہائے کس وقت رضی مسندِ عزاز ملی جب لہو اور ہنر ہو گئے دونوں خاموش ہائے کس وقت رضی ہائے کس وقت رضی مسندِ عزاز ملی تاہیر اس کا کریڈیٹ آپ ہی کو جاتا ہے بلکل صحیح آپ کی نظر ہائے کس وقت رضی مسندِ عزاز ملی جب لہو اور ہنر ہو گئے دونوں خاموش مل گئی جب بھی نظر ہو گئے دونوں خاموش کچھ نہ تھی بات مگر ہو گئے دونوں خاموش ایک یاد کی دیکھیں غزل ڈھونتا ہوں پہ ایک یاد کی یلغار تھی اور تیز ہوا تھی ایک یاد کی یلغار تھی اور تیز ہوا تھی خوشبو کہیں اس پار تھی اور تیز ہوا تھی ایک یاد کی یلغار تھی اور تیز ہوا تھی خوشبو کہیں اس پار تھی اور تیز ہوا تھی تنہائی کی دشمن تھی شناسہ کوئی آہٹ تنہائی کی دشمن بھی تھی شناسہ کوئی آہٹ آہٹ بھی لگاتار تھی اور تیز ہوا تھی تنہائی کی دشمن تھی شناسہ کوئی آہٹ آہٹ بھی لگاتار تھی تنہائی کی دشمن تھی شناسہ کوئی آہٹ آہٹ بھی لگاتار تھی اور تیز ہوا تھی اڑتی تھی عجب گرد دریچے کے مقابل اڑتی تھی عجب گرد دریچے کے مقابل ایک حسرت دیدار تھی اور تیز ہوا تھی اڑتی تھی عجب گرد دریچے کے مقابل ایک حسرت دیدار تھی اور تیز ہوا تھی ایک پیرہن ناز کے قامت پہ تھا زیبا ایک پیرہن ناز کے قامت پہ تھا زیبا ایک خوبی رفتار تھی اور تیز ہوا تھی ایک پیرہن ناز کے قامت پہ تھا زیبا ایک خوبی رفتار تھی اور تیز ہوا تھی ایک خواب سی دیوار پہ تعمیر کی صورت ایک خواب سی دیوار پہ تعمیر کی صورت تصویرِ رخی یار تھی اور تیز ہوا تھی ایک خواب سی دیوار پہ تعمیر کی صورت تصویرِ رخی یار تھی اور تیز ہوا تھی ایک خواب سی دیوار پہ تعمیر کی صورت تصویرِ رخی یار تھی اور تیز ہوا تھی اور تیز ہوا تھی اور ایک شورت ایک خوابشی دیوار کے تعبیر کی صورت ایک تصویرِ رخِ یار تھی اور تیز ہوا تھی اڑتے تھے میرے سامنے ایک رات کے پرزے پھر دیکھئے گا سب اڑتے تھے میرے سامنے ایک رات کے پرزے ایک ظلف شرربار تھی اور تیز ہوا تھی اڑتے تھے میرے سامنے اڑتے تھے میرے سامنے ایک رات کے پرزے ایک ظلف شرربار تھی اور تیز ہوا تھی کل سائے مہتاب کے ہمراہ سہر تک میں تھا تیری دیوار تھی اور تیز ہوا تھی کل سائے مہتاب کے ہمراہ سہر تک میں تھا تیری دیوار تھی اور تیز ہوا تھی پرشیر دیکھئے گا کہ ازباب یہی تھے میری محتاط ربی کے ازباب یہی تھے میری محتاط ربی کے تیزیر ازباب یہی تھے میری محتاط ربی کے سر پر میرے دستار تھی اور تیز ہوا تھی ازباب یہی تھے ازباب یہی تھے میری محتاط ربی کے سر پر میرے دستار تھی اور تیز ہوا تھی ایسا کر سکتے تھے کیا کوئی گمہ تم اور میں ایسا کر سکتے تھے کیا کوئی گمہ تم اور میں ایسے تنہا نظر آئیں گے یہاں تم اور میں ایسا کر سکتے تھے کیا کوئی گمہ تم اور میں ایسے تنہا نظر آئیں گے یہاں تم اور میں اس جگہ ایک سمندر تھا بہت ہی پرشور اس جگہ ایک سمندر تھا بہت ہی پرشور گفتگو سے ہوئے محروم جہاں تم اور میں اس جگہ ایک سمندر تھا بہت ہی پرشور گفتگو سے ہوئے محروم جہاں تم اور میں اور بزمہ راستہ ہوگی تو نمائع ہوں گے بزم آراستہ ہوگی تو نمائیں ہوں گے کسی تنہائی میں شاید ہے نہاں تم اور میں بزم آراستہ ہوگی تو نمائیں ہوں گے کسی تنہائی میں شاید ہے نہاں تم اور میں اور دور ہوتی ہوئی تصفیر شب و روز میں دور ہوتی ہوئی دور ہوتی ہوئی تصویر شب و روز میں اب رفتہ رفتہ نظر آتے ہیں دھوان تم اور میں کیا کہنا ہے دور ہوتی ہوئی دور ہوتی ہوئی تصویر شب و روز میں اب رفتہ رفتہ نظر آتے ہیں دھوان تم اور میں اور جھل ملاتی ہے کہیں پر کسی امکان کی لو جھل ملاتی ہے کہیں پر کسی امکان کی لو اسی امکان کی جانب نگران تم اور میں اور شیئر دیکھئے گا کہ بے حصی شرط تھی تھی رفاقت میں اگر بے حصی شرط ہی تھی رفاقت میں اگر کس لیے کرتے رہے جاکا ضیا تم اور بے ہی تھی شرط ہی ٹہری تھی رفاقت میں اگر کس لیے کرتے رہے جانکز دیاں تم اور میں ایک تضبزب کا تھا سایہ کسی قربت کا شریک ایک تضبزب کا تھا سایہ کسی قربت کا شریک اور سائے میں تھے حیرہ میری جان تم اور میں ایک تضبزب کا تھا سایہ کسی قربت کا شریک اور سائے میں تھے حیرہ میری جان تم اور میں ایک انکار کی خواہش کو چھپائے دل میں ایک انکار کی خواہش کو چھپائے دل میں گردے اقرار میں بیٹھے ہیں میاں تم اور میں ایک انکار کی خواہش کو چھپائے ہیں گردے اقرار میں بیٹھے ہیں میاں تم اور میں اب تھکن جسم میں اتری ہے تو آیا ہے خیال اب تھکن جسم میں اتری ہے تو آیا ہے خیال کن ہواوں میں رہے رخص کنا تم اور میں اب تھکن جسم میں اتری ہے تو آیا ہے خیال کن ہواوں میں رہے رخص کنا تم اور میں اور شیر دیکھیں کہ میں نے پوچھا کہ کوئی دلزدگاں کی ہے مثال میں نے پوچھا کہ کوئی دلزدگاں کی ہے مثال کس توقف سے کہا اس نے کہ ہاں تم اور میں میں نے پوچھا کہ کوئی دلدگاہ کی ہے مثال کس طبق کس سے کہا اس نے کہاں تم اور میں ایسا کر سکتے تھے کیا کوئی گماؤں تم اور میں ایسے تنہا نظر آئیں گے یہاں تم اور میں حاکم میرے خلاف سپاہی میرے خلاف ملتی نہیں ہے پھر بھی گواہی میرے خلاف حاکم میرے خلاف سپاہی میرے خلاف ملتی نہیں ہے پھر بھی گواہی میرے خلاف دو چار نام ہوں تو کسی کا میں نام لوں دو چار نام ہوں تو کسی کا میں نام لوں ایک سلسلہ ہے لا متناہی میرے خلاف دو چار نام ہوں دو چار نام ہوں تو کسی کا میں نام لوں ایک سلسلہ ہے لا متناہی میرے خلاف اور یہ کیا کہ میری شان میں ردب اللیسان شخص یہ کیا کہ میری شان میں ردب اللیسان شخص بکنے لگا ہے واہی تباہی میرے خلاف یہ کیا کہ میری شان میں ردب اللیسان شخص بکنے لگا ہے واہی تباہی میرے خلاف اور کیوں کر دیا ہے تنگ میرے سر پہ آسمان کیوں کر دیا ہے تنگ میرے سر پہ آسمان کیوں ہو گئے ہیں ظلِ الٰہی میرے خلاف کیوں کر دیا ہے تنگ میرے سر پہ آسمان کیوں ہو گئے ہیں ظلِ الٰہی میرے خلاف اور ٹوٹا جو قربتوں کا فسون ٹوٹا جو قربتوں کا تسلسل تو یہ کھلا جیسے وہ ایک عمر سے تھا ہی میرے خلاف اچھا ہے واہ 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 ٹوٹا جو قربتوں کا تسلسل تو یہ کھلا جیسے وہ ایک عمر سے تھا ہی میرے خلاف حاکم میرے خلاف سپاہی میرے خلاف ملتی نہیں ہے پھر بھی گواہی میرے خلاف پھر یہاں ہجر کی شب تلس میں زمان و مقا صبح تک خواب ہو جائے گا پھر یہاں ہجر کی شب تلس میں زمان و مقا صبح تک خواب ہو جائے گا پھر زمین صبح تک خواب ہو جائے گی آسمان صبح تک خواب ہو جائے گا پھر یہاں ہجر کی شب تلس میں زمان و مقا صبح تک خواب ہو جائے گا پھر زمین صبح تک خواب ہو جائے گی آسمان آسمہ صبح تک خواب ہو جائے گا پھر اچانک تیرے ناز کی لیلہاتی ہری کھیتیاں خوشک ہو جائیں گی پھر اچانک تیرے ناز کی لیلہاتی ہری کھیتیاں خوشک ہو جائیں گی وقت تھم جائے گا اور ہر ایک منظر یہاں صبح تک خواب ہو جائے گا پھر اچانک تیرے ناز کی لیلہاتی ہری کھیتیاں خوشک ہو جائیں گی وقت تھم جائے گا اور ہر ایک منظر یہاں صبح تک خواب ہو جائے گا شر دیکھئے گا کہ نرم لمحوں کی آغوش میں زندگی رخص کرتی رہی اور کہتی رہی نرم لمحوں کی آغوش میں زندگی رخص کرتی رہی اور کہتی رہی رخص کر رخص کر ورنہ خوشبو کا سہل روا صبح تک خواب ہو جائے گا نرم لمحوں کی آغوش میں زندگی رخص کرتی رہی اور کہتی رہی رخص کر رخص کر ورنہ خوشبو کا سہل روا صبح تک خواب ہو جائے گا اور ایک تمنا کو تصویر کرنے کی خواہش میں بیدار رہنے سے کیا فائدہ ایک تمنا کو تصویر کرنے کی خواہش میں بیدار رہنے سے کیا فائدہ یہ ستارہ یہ امید محوم کا ایک نشان صبح تک خواب ہو جائے گا ایک تمنا کو تصویر کرنے کی خواہش میں بیدار رہنے سے کیا فائدہ یہ ستارہ یہ امید محوم کا ایک نشان صبح تک خواب ہو جائے گا اور نیند ایک وقفہ بے طلب ہے یہاں حرف تعبیر کی جستجو ہے زیان نیند ایک وقفہ بے طلب ہے یہاں حرف تعبیر کی جستجو ہے زیان چشم بیدار کو علم ہے ہر یقین ہر گمہ صبح تک خواب ہو جائے گا چشم بیدار نیند ایک وقفہ بے طلب ہے یہاں حرف تعبیر کی جستجو ہے زیان چشم بیدار کو علم ہے ہر یقین ہر گمہ صبح تک خواب ہو جائے گا اور شیر دیکھے گا کہ روشنی کا کٹورہ لیے بام تاریخ سے زرد سورج نکلنے کو ہے اور کچھ سبر کر یہ سلکتا لہو میری جان صبح تک خواب ہو جائے گا واہ 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 روشنی کا کٹورہ لیے بام تاریخ سے زرد سورج نکلنے کو ہے اور کچھ سبر کر یہ سلکتا لہو میری جان صبح تک خواب ہو جائے گا پھر یہاں حجر کی شب ٹلسمِ زمانوں مقام صبح تک خواب ہو جائے گا پھر زمین صبح تک خواب ہو جائے گی آسمان صبح تک خواب ہو جائے گا دیکھئے گئے جزل کہ تجھ کو تصویرِ پشیمانی بنا سکتا ہوں میں تجھ کو تصویرِ پشیمانی بنا سکتا ہوں میں اے زلیخہ تیرا بھی ثانی بنا سکتا ہوں میں تجھ کو تصویر پشمانی بنا سکتا ہوں میں اے زلیخہ تیرا بھی ثانی بنا سکتا ہوں میں تو بنا سکتا ہے خود کو آئینہ صورت اگر آئینے کو اکس حیرانی بنا سکتا ہوں تو بنا سکتا ہے خود کو آئینہ صورت اگر آئینے کو اکس حیرانی بنا سکتا ہوں میں میری جانب ملتفت بلقی سے دورا ہو اگر میری جانب ملتفت بلقی سے دورا ہو اگر دشت کو تخت سلیمانی بنا سکتا ہوں میں میری جانب ملتفت بلقی سے دورا ہو اگر دشت کو تخت سلیمانی بنا سکتا ہوں میں اور درگزر کرتا ہوں ورنہ ایک آہے سرد سے درگزر کرتا ہوں ورنہ ایک آہے سرد سے گل ستاں کو باغ ویرانی بنا سکتا ہوں درگزر کرتا ہوں ایک آہے سرد سے گل ستاں کو باغ ویرانی بنا سکتا ہوں شیر دیکھی گا کہ گر حیاء مانے نہ ہو نظارگی کے درمیان گر حیاء مانے نہ ہو نظارگی کے درمیان آگ کو انوانے اوریانی بنا سکتا ہوں گر حیاء گر حیاء مانے نہ ہو نظارگی کے درمیان آپ کو انوانِ اریانی بنا سکتا ہوں میں اور بعد کچھ پاسِ تعلق کی ہے اے جانِ عزیز بات کچھ پاسِ تعلق کی ہے اے جانِ عزیز ورنہ دل کو قصرِ سلطانی بنا سکتا ہوں میں بات کچھ پاسِ تعلق کی ہے اے جانِ عزیز ورنہ دل کو قصر سلطانی بنا سکتا ہوں میں اور اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے رضی اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے رضی ایک سمندر تو بہ آسانی بنا سکتا ہوں اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے رضی ایک سمندر تو بہ آسانی بنا سکتا ہوں میں ایک سمندر تو بہت آسانی بنا سکتا ہوں میں تجھ کو تصویر پشیمانی بنا سکتا ہوں میں واپ 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 اے ذلیخہ تیرہ بھی سانی بنا سکتا ہوں بہت شکریہ بہت کرمات آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے شکریہ مشاہرہ کے کلام پر مشاہرہ تو مکمل ہوا آپ سب کا بہت بہت شکریہ خاص طور سے محترم شکیل صاحب کا عدیل بھائی کا سوہیف فاروقی صاحب کا الطاف عظیم صاحب کا شکریہ اور دونوں سردار صاحبان کا اور بھائی گوپال مشرا کا بہت شکریہ آپ نے محفل کو سجائے رکھا اورrite ہمیں سلام